رفقہ ہی کی حیثیت سے ہوں گے مگر میں نے ان سے کہہ دیا ہے جس حد تک اپنے مسارف آپ خود اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیے اور جس حد تک آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی مجھے اپنا ایک بھائی اور خادم سمجھ کر بے تکلف بتا دیجئے میں خاموشی کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا اور انشاءاللہ ریکارڈ پر کسی ایسی چیز کو ریکارڈ پر کوئی ایسی چیز نہ آئے گی جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی خدمات کا کوئی معاوضہ لے رہے ہیں اور حقیقت یہاں معاوضہ اور تنخواہ کا سؤال بھی نہیں ہے یہ تو ایک ایسا کام ہے جو میری اور آپ کی زندگی کا مشترک مقصد ہے اپنے مقصد کے لیے ہم سب کوششیں کریں گے اور اس کوشش میں ایک دوسرے کو سہارا دیں گے بلاخر پروگرام کے مطابق پہلے مولانا مودودی 18 مارچ 1938 کو پتھان کورٹ پہنچے اور دو ماہ بعد مئی 1938 میں آپ پتھان کورٹ حاضر ہوئے اس طرح نادیدہ تعارف دیدہ و شنیدہ بنا اور رفاقت کی حدو میں داخل ہو گیا ایک موقع پر آپ نے مودودی رحمہ اللہ سے اپنی پہلی ملاقات کی رودہ سناتے ہوئے خود فرمایا مولانا سے میری پہلی ملاقات مئی 1938 دارو الاسلام پتھان کورٹ کے قریب سرنا اسٹیشن سے دقریباً دیڑھ سو گز کے فاصلے پر ریلوے لائن پر ہوئی میں اسٹیشن پر اتر کر اسٹیشن ماسٹر کے بتانے کے مطابق دارو الاسلام پہنچنے کے لیے ریلوے کی پٹری پر مشرق کی جانب بڑھتا رہا کہ سامنے سے ایک خوش پوش وجیح اور باوقار شخص کو چھڑی لیے ہوئے آتے دیکھا چند لمحوں میں ہمیں ایک دوسرے کے پاس پہنچ گئے تو سلام کے بعد موصوف نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے بتایا سرائے میر اور وہ سمجھ گئے کہ میں کون ہوں دراصل مولانا مجھے لینے ہی کے لیے اسٹیشن آ رہے تھے یہ تھی میری ان کی پہلی ملاقات اس وقت سے آواخر انیس سو چالیس تک دونوں کا ساتھ رہا اس دوران آپ ترجمان القرآن کی تیاری میں مولانا کا ہاتھ بٹاتے رہے مزامین لکھتے ترجمے کرتے تبصیرے کے لیے آئی ہوئی کتابوں پر تبصیرے کرتے اور بساوقات اشارات بھی تحریر فرماتے چنانچہ اس دوران آپ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ اور امام شاطیبی رحمہ اللہ وغیرہ کی کتابوں کے بعض حصوں کے ترجمے کیے اسی زمانے میں مارکہ اسلام و جاہلیت اسلام اور اجتماعیت حقیقت نفاق وغیرہ تسانیف ترتیب پائیں اسی زمانے میں اسلام اور وطنیت کے نام سے ایک قیمتی سلسلہ مضمون تین قسطوں میں شائع ہوا لیکن بدقسمتی سے اب تک وہ کتابی شکل میں منصح شہود پر نہیں آ سکا ہے حالانکہ بڑھتے ہوئے وطن پرستی کے رجحانات کے تناظر میں اس کی اشاعت انتہائی ضروری ہے مولانا کے ان مضامین کا عوام و خاص پر کیا اثر رہا وہ آپ کے بارے میں کس طرح کے تصورات قائم کرتے تھے اس کا ایک سرسری اندازہ مولانا کے بیان کردہ اس واقعے سے بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے غالباً انیس سو چالیس کی بات ہے جب ہم لوگ لاہور میں تھے کچھ حضرات مولانا سے ملنے آئے مولانا نے ان لوگوں سے میرا بھی تعرف کروایا تو وہ لوگ کہنے لگے ارے یہ ہیں صدر الدین اصلاحی ہم تو ان کے مضامین پڑھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی معمر اور صاحب جببہ ہو دستار مولانا ہوں گے ان کی تو ابھی داڑی بھی نہیں نکلی ہے مولانا نے یہ آخری فقرہ سن کر فرمایا ہاں نکلی نہیں ہے اور یہ ہر آٹھویں دن دعا کرتے ہیں کہ ابھی نہ نکلے بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت داڑی نکلی تو نہ تھی مگر دو چار روئیں ضرور نکلے تھے جنہیں میں نے نوچ یا کاٹ دیا جنہیں میں نے نوچ یا کاٹ دیا تھا بلکہ نوچ یا کاٹ دیا کرتا تھا ہر آٹھویں دن کا اشارہ جمعہ کے دن کے طرف تھا مولانا کے اس سراپا تیرو نشتر فقرے نے مجھ پر گھڑوں پانی انڈیل دیا شاید گھنٹوں کی تذکیر تمبیح اور عفام و تفہیم کا وہ اثر نہ ہوتا جو مولانا کے اس ایک ذرافتہ میں اس فقرے کا ہوا اس واقعے کا دوسرا پہلو تو اور بھی پرکیف ہے جو باہمی تعلقات کی نوئیت نسخ و خیر خواہی اور باہم اصلاح و تربیت کی منظر کشی کرتا ہے اسی زمانے میں تحریک دار الاسلام جو جماعت اسلامی کا نقش اول تھا کہ خاکے میں رنگ بھرنے کی کوششیں شروع ہوئیں چنانچہ مولانا مودودی نے پیش نظر کام کی سکیم اور دستور العمل کا خاکہ ترتیب دیا اسے تقریبا چالیس اصحاب علم و فضل کو برائے مشورہ بھیجوایا جن میں مولانا مفتی کفایت اللہ مولانا سید سلیمان ندوی مولانا احمد سعید دہلوی مولانا احمد علی لاہوری مولانا مناظر احسن گیلانی جیسی شخصیات بھی شامل تھیں اسے ستمبر انیس سو اٹیس کے ترجمان القرآن جلد تیرہ عدد ایک میں شائع کیا کہ یہ شمارہ بھی ہندوستان کے ممتاز علماء کو بھیجوایا پھر ان میں سے اکثر کو دعوت دی کہ وہ دارالسلام تشریف لائیں اور اپنے مشوروں سے نوازیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں چنانچہ کچھ تو تحریری آرہ آئیں تقریباً ڈیڑھ درجن افراد جمع ہوئے سترہ شابان تیرہ سو ستاون میں سترہ شابان تیرہ سو ستاون سے انیس شابان تیرہ سو ستاون ہجری مشاورتی اجتماعی کیمپ چلا تب کہیں پوری بحث و تمہیز کے بعد دستور منظور ہو سکا لیکن چودری نیاز علی صاحب جو ٹرسٹی تھے جنہوں نے اپنی زمین اس کے لیے وقف کی تھی اور سب کچھ بنوایا تھا انہوں نے دستور کے بعض مندرجات سے اختلاف کیا مجبوراً آپ لوگوں کو کچھ دنوں بعد لاہور منتقل ہونا پڑا بقول آپ کے وجہ اختلاف یہ تھا کہ اس میں اسلامی حکومت کا ذکر تھا وہ کہتے تھے کہ مولانا الفاظ میں کیا رکھا ہے لیکن مولانا اس معاملے میں پتھان تھے ہم نے ان سے کہا بڑی مشکل ہے پیسہ ان کے پاس ہے اور عقل ہمارے پاس ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عقل کا کام نہ کریں مولانا نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے اس پر چودری نیاز علی صاحب پریشان ہوئے جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے تمام ٹرسٹیوں کو بلایا جو اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے بہت کوشش کی گئی کہ مولانا کو منایا جائے لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں اب نہیں میں تھا شرقی صاحب تھے کل پانچ تھے ایک دوسرے شریک شریک کے واقعہ جناب عبدالعزیز شرقی صاحب نے اس پر کچھ زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے فرماتے ہیں اس اجتماع میں شقوار جب دارالسلام کے ضابطوں پر بحث ہونے لگی تو اس میں ایسی شقیں بھی تھیں کہ چونکہ اسلام محض ایک عقیدہ اور چند جسمانی عبادات اور مذہبی رسموں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک ضابطہ زندگی ہے جس کا دائرہ انسانی آمال کے تمام گوشوں پر محیط ہے اس لیے جو لوگ دارالسلام بنانے کے لیے اٹھیں ادارہ اور معاونین کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ عملاً اسلامی تعلیمات کی پیروی کریں وغیرہ جب یہ شق زیر بحث آئی تو چودھری نیاز علی خان صاحب نے دکھا کہ یہ تو قابل عمل نہیں ہے خوب یاد ہے کہ میں نے اس پر کہا جن لوگوں کے نزدیک یہ قابل عمل نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں میں نے یہ بات اپنی ناتجرب کاری کی بنا پر کہی تھی وہ کس طرح چھوڑ سکتے تھے وہ تو وقف کرنے والے تھے اس پر چودھری نیاز علی صاحب قدر جھنجلا کر گویا ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وقف کرنے والا ہوں جب بحث طول ہوگئی جب بحث طویل ہوگئی تو مودودی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس کا نام نیاز علی ٹرسٹ رکھ لیجئے مسلم ٹرسٹ یا اسلامی ٹرسٹ رکھ لیجئے اور دار الاسلام کا نام ہمیں واپس کر دیجئے یا بصورت دیگر آپ یہ جگہ ہمیں قرائے پر دے دیجئے اور ہمیں اپنی سکیم کے مطابق کام کرنے دیجئے لیکن چودھری صاحب آمادہ نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ نئی صاحب یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد اجلاس ختم ہو گیا اب اصل پریشانی تو اس شخص کو تھی جو سب کچھ اٹھا کر وہاں لے آیا تھا اسی دوپہر میں آرام کرنے کی غرص سے کمرے میں لیٹا مولانا صدر الدین اسلاحی مستری محمد صدیق صاحب اور سید محمد شاہ صاحب اب اسے کیفیت تقوی کہیے یا طہارت قلب کہ میں نے انہیں دیکھا تو پیچھے ہٹک آیا جا کر پہلے وضو کیا اور پھر اجازت لے کر ان کے درمیان بھی بیٹھ گیا یہ بات ہو رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے اور بات کس طرح بنے آخر بڑے غور و فکر کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ہم خیال افراد کی ایک باقاعدہ تنظیم قائم کر لی جائے اور وہ تنظیم پیش آمدہ مسائل پر باہمی مشاورت سے فیصلے کرے چنانچہ وہ پہلی جماعت بنے اور اس مجلس میں موجود ہم پانچوں افراد نے اپنے آپ کو جماعت کی رکنیت کیلئے پیش کیا اس کے بعد باتفاق رائے مولانا مودودی صاحب کو اپنا صدر منتقب کر لیا لیکن ان کی درخواست پر یہ صدارت اس وقت تک کیلئے عارضی رکھی گئی جب تک کہ چالیس ارکان فراہم نہ ہو جائیں اور یہ کے باقی ایک سو پینتیس ارکان کی شمولیت کے بعد از سر نو انتخاب ہوگا اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے فرمایا کہ بھئی چونکہ اب جماعت بن گئی ہے اس لئے اب جماعت فیصلہ کرے کہ کیا کیا جائے میں نے کہا کہ صاحب اب تو اٹھنا ہے ہی اس کے سوا جب کوئی چارہ ہی صاحب نے کہا جلد بازی سے کام نہ لیجئے اور مجھے موقع دیجئے کہ میں چودری صاحب سے اس مسئلے پر ایک بار پھر کھل کر گفتگو کر لوں میں نے مستری صاحب کے مخالفت کی اور کہا صاحب اب ہی ہم ایک فرلانگ چلے ہیں یہاں سے جدا ہونا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہم چار پانچ میل جا کر جدا ہوں جب چودری صاحب نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ تو اب اس کے سوا کیا چارہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہاں سے کہیں اور جا جائے لیکن مولانا مودودی صاحب نے فرمایا بھئی اس میں کیا حرج ہے کہ اگر اش کر اٹھا بلاخر ہم سب نے کہا بہت اچھا مستری صاحب مل دیکھیں چنانچہ مستری صاحب اسی وقت اٹھے اور چودری نیاز علی خان صاحب سے جا کر ملے دوسری ملاقات انہوں نے اثر کے بعد کی یا عشاء کے بعد یا دوسری صبح کو مستری صاحب چودری صاحب کو آمادہ کرنے میں ناکام رہے اور ہمیں آکر بتایا کہ بھئی وہ کسی طرح مان نہیں رہے ہیں چودہ اکتوبر انیس سو اٹیس کو اس طرح اس پہلے مرحلے میں صرف پانچ کا قافلہ بن سکا اور اللہ کے نام پر کام شروع کر دیا اس نازک موڑ پر آپ نے صدیقیت کا جو رول ادا کیا وہ بس تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے جو ہمیشہ آنے والی نسلوں کو عظیمت اور استقامت کی یاد دلاتا رہے گا اس زمانے میں اپنوں کی اس طرح کی روش کے ساتھ اغیار کی یورش بھی کم نہ تھی ترہ ترہ سے پریشان کیا جا رہا تھے چونکہ اشارات میں اس جنگ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اس لئے مخالفت اور بھی شدید تھی اور ترہ ترہ کی دھمکیاں دی جاتی تھی پھر بھی استقامت کے ساتھ تگو دو جاری رہی آخر 1940 میں آپ وطن آئے تو شدید جنگی حالات کی وجہ سے واپسی ممکن نہیں ہو سکی اسی وقفے میں آپ کے معزز استاد مولانا امین حسن اسلاحی نے رنگون کے ایک مدرسے میں تدریسی خدمات کے لئے بھیجنا چاہا چونکہ گھر پر خالی تھے معاشی حالات بھی اچھے نہیں تھے اس لئے زمانہ جنگ ہی میں جون 1941 میں دار علوم جمعیت العلماء بارہ سو بیاسی بلکہ دو سو بیاسی ایسٹر اینڈ روڈ رنگون چلے گئے اور مولانا مودودی کو متعلق کر دیا بلکہ مولانا مودودی کے جواب سے تو ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ آپ نے مولانا سے بحیثیت امیر اجازت طلب کی تھی چنانچہ مولانا مودودی نے جواب میں لکھا کارج ملا خطیب صاحب سے مراد غالباً مولوی عبداللہ رشید صاحب ان کا خط ابھی تک میرے پاس نہیں آیا اگر وہ مجھے لکھیں گے تو میں بخشی ان کو اجازت دے دوں گا اور آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں میں بہرحال آپ کی بہتری چاہتا ہوں البتہ یہ خیال رکھئے کہ رنگون میں بہت احتیاط سے رہنا ہوگا وہاں ہندوستانیوں کی زندگی روز بروز تنگ اور مخدوش ہوتی جا رہی ہے رنگون میں اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ انگریزی اور جاپانی سیکھنے میں جاپانی زبانیں سیکھنے محنت اس کے لئے کافی ہوگی رنگون پہنچ کر آپ نے مولانا کو خط لکھا تو مولانا نے مجاہدہ حق پر استواری اور پیش نظر نقشے کے مطابق کام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے لکھا کل آپ کا کارٹ ملا آپ کے بچے کی وفات کی اطلاع پا کر سخت ترنج ہوا اللہ عز و جل آپ کو سبر عطا فرمائے اچھا کیا کہ رنگون چلے گئے اس طرح توجہ ہٹ جائے گی ورنہ وطن رہنے کی صورت میں یہ صدمہ جان گسل ہو جاتا مومن کے لئے مسئبت اور راحت دونوں ابتلا ہیں ایک پر سبر اور دوسرے پر شکر ہی میں کامیابی ہے رنگون رہ کر اپنے فرض کو نہ بھولیے جہاں بھی رہیں آپ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے اور جماعت اسلامی بنانے کی کوشش کیجئے وطن میں دو ڈھائی سال تک آپ کا قیام اگرچہ مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ تھا لیکن ان چیزوں سے اتنا مغلوب ہو جانا کہ مجاہدہ حق سے عملا کنارہ کشی ہو جائے کوئی اچھی علامت نہیں ہے اب کہ اللہ نے تمانینت عطا فرما دی ہے تو آپ کو سابق کی تلافی کرنی چاہیے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے جماعت اسلامی کی تشکیل کے سلسلے میں جو کچھ میں نے محرم کے پرچے میں لکھا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اسی نقشے پر کام شروع کر دیجئے پہلے کلمہ تحوید کی دعوت دیجئے جو اسے سمجھ کر ایمان لانے پر آمادگی ظاہر کرے اسے جماعت میں شامل کیجئے اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس آپ اب اتنی دور ہیں کہ آنا مشکل ہے بہرحال جو کچھ تیہ ہوگا آپ کو اطلاع دے دی جائے گی اور آئندہ آپ بھی اپنے کام سے مطالق ضروری اطلاعات دیتے رہیے آپ رنگون یعنی برما ہی میں تھے کہ جماعت اسلامی کا تاسیسی اجتماع 25 تا 29 اگست 1941 کو لاہور میں ہوا آپ شدید جنگی حالات کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے البتہ مولانا مودودی نے تحریک دار الاسلام کی رکنیت کی وجہ سے جماعت اسلامی کے ارکان کی فہرست میں آپ کو بھی شامل رکھا اور آپ کے بیان کے مطابق اطلاع دیتے ہوئے جبکہ جماعت اسلامی قائم کی جا چکی ہے اس کے رکن کی حیثیت سے وہاں دعوتی فرائض انجام دیتے رہو چونکہ رنگون کے لیے آپ نئے تھے اور یہ جگہ نہیں تھی اور حالات بہت خراب تھے اس لیے اس جہت میں آپ وہاں کچھ نہ کر سکے بلکہ حالات نومل نہ ہونے کی وجہ سے چھ ماہ بعد دسمبر انیس سو اکتالیس ہی میں وطن لوٹ آئے اس کے بعد حسار موجودہ ہریانہ چلے گئے جہاں جماعت کا ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا وہیں تدریسی خدمات انجام دینے لگے انیس سو پیتالیس میں جنگ کے خاتمے کے بعد جماعت اسلامی کی اولین کل ہند اجتماع کا اعلان کیا گیا تو آپ نے اس میں شرکت فرمائی اس موقع سے یہ بھی تہہ ہوا کہ آپ مرکز میں قیام کریں انیس سو پیتالیس میں جنگ کے خاتمے کے بعد جماعت اسلامی کے اولین کل ہند اجتماع کا اعلان کیا گیا تو آپ نے اس میں شرکت فرمائی اسی موقع سے یہ بھی تہہ ہوا کہ آپ مرکز میں قیام کریں چنانچہ آپ وہاں ٹھہر گئے لیکن چند ماہ ہی قیام رہا ہوگا کہ مدرسة الاصلہ سرائمیر آزمگڑھ میں بہرانی کیفیت پیدا ہوئی تو ذمہ داران مدرسہ نے اس پر کنٹرول پانے کے لئے مولانا مودودی سے کچھ افراد کا مطالبہ کیا چنانچہ مولانا مودودی کے حکم پر مرکز جماعت سے آپ مولانا ابو بکر اصلاحی بستی کے ایک مدرسے سے اور مولانا ابو لیس اصلاحی ندوی اخبار مدینہ بجنور سے مدرس الاصلاح پہنچے آپ کے بارے میں تیتھا ایسی دیوار حائل کر دی کہ تا حیات ملاقات نہ ہو سکی بس 26 ستمبر 1989 کو صرف ان کے جسد خاکی کا دیدار کر سکے نماز جنازہ میں شرکت کے دوران آپ کے کیا احساسات تھے جناب انتظار نعیم صاحب نے ایک انٹیو لیتے ہوئے جب آپ سے یہ سوال کیا تو آپ کا جواب تھا مولانا کے جنازے کی قدافی سٹیڈیم روانگی کے دوران سے لے کر نماز جنازہ سے واپسی تک مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے احساسات تقریبا سن ہو کر رہ گئے ہیں آپ لوگ تو جنازے سے پہلے ہی قدافی سٹیڈیم جا چکے تھے لیکن میں آٹھ افراد ٹرک پر کھڑے تھے میں کبھی اس تابوت کو دیکھتا اس کے صدف میں اس دور کا گوہر یکتہ بند تھا کبھی اپنے سات ٹرک پر موجود بزرگوں مولانا کے صاحب زادوں اور کبھی کلمہ تیبہ کا مسلسل ورد کرنے والے اس مجمع کو جو تاحد نظر آگے پیچھے چل رہا تھا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دم بخود تھا یعنی وہی بات کہ میرے احساسات سن ہو کر رہ گئے تھے البتہ دو باتیں میرے فکر و فہم کے لیے بڑے سکون اور اتمنان کا موجب بنی ہوئی تھی ایک تو یہ کہ یہ سورج تو حقائق پر تھی اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے ساتھ ضرور بہتر معاملہ کیا ہوگا جس سے اس کے ہزاروں بندوں نے ہدایت حق کی دولت پائی اور نامالوم ابھی کتنے اور پاتے رہیں گے جو اس کے دین کا اقصائے عالم میں غلغلہ برپا کر گیا ہے بعد کے لمحات میں بھی جب کبھی مولانا محدودی کا ذکر چھڑ جاتا تو آپ کے لڑکوں کا بیان ہے کہ آپ وجد میں آ جاتے اور یادوں کی دنیا میں کھو جاتے بڑے احترام سے نام لیتے اور ان کی رفاقت میں گزرے ہوئے اپنے اوقات زندگی کے قیمتی لمحات تصور کرتے تاریخ گواہ ہے کہ دونوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا تا عمر اس پر ڈٹے رہے نہ آندھیوں اور طوفانوں نے راہ روکی اور نہ فرقت و جدائی نے کوئی خلل آنے دیا بلکہ اپنی اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب بن کر دنیا کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہونے کے لیے اسلام یا اسلامی نشات سانیہ کے لیے کی گئی آپ دونوں کی مسائی جمیلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مدیر حیات مدیر حیات نو عبدالبر اثری فلاحی صاحب نے بجا لکھا ہے دونوں نے مل کر اس فکر کا ایسا بیج بویا اور اس طرح آبیاری کی تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا اور پھر اس کا ایک سنہرہ باب بن گئی ایک طرف جہاں مولانا مودودی نے مغربی نظریات کے تار و پودا ادھڑے اور اسلام کی حقانیت ثابت کی وہیں مولانا صدر الدین اسلاحی نے بے اعتدالیوں اور جہالت کی وجہ سے دین حق پر جو گرد و غبار پڑ گئے تھے اسے صاف سترا کر کے دین کا قرآنی تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا جسے ان کی معرکت العارہ تصانیف دین کا قرآنی تصور فریضہ اقامت دین اور معرکہ اسلام مجاہلیت میں بہ آسانی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح جہاں مولانا مودودی نے اسلام کے انقلابی اور ہمجہتی و تکمیلی پہلووں کو زیادہ اجاگر کیا اسی طرح مولانا اسلاحی نے اسلام کے روحانی اخلاقی اور معاشرتی پہلووں کو زیادہ اجاگر فرمایا گویا اس فکر کو اور بھی مدلل اور دوبالہ کر دیا جس کو مولانا کی بنظیر تصانیف اساس دین کی تعمیر اسلام اور اجتماعیت حقیقت نفاق اور نکاح کے اسلامی قوانین وغیرہ میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے آپ کے علم و فکر پر خود مولانا مودیدی کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے تشنا کاموں کی تکمیل کے لئے آپ ہی یاد آئے چنانچہ آخری عمر میں جبکہ سیرت سرور عالم کی تیسری جلد کی تکمیل سے مایوس ہونے لگے تو اظہار فرمایا کہ میری منشاہ کے مطابق واقعی تکمیل صرف ایک فرد کر سکتا ہے اور وہ ہے مولانا صدر الدین اصلاحی آپ دونوں کے دیرینہ تعلقات کا نقطہ اروج تلخیص تفہیم القرآن ہے ایک طرف جہاں مفسر قرآن ہونے اور اپنی تشنا تکمیل تفسیر تحصیر القرآن کا کام سامنے ہونے کے باوجود آپ نے تلخیص تفہیم القرآن کا بیڑا اٹھا کر فدویت و محبت کا ثبوت دیا وہیں مولانا مودودی نے بھی ملخص کی حیثیت سے آپ کا نام سامنے آجانے پر بخشی اجازت دیتے ہوئے تلخیص تفہیم القرآن پر آپ کا نام بھی لکھے جانے کی شرط لگا کر جس سے بے بدل اپنایت اور عیسائیت کا ثبوت دیا جس بے بدل اور اپنایت اور عیسائیت کا ثبوت دیا اس کے دوسروں کی کاوشوں سے تیار شدہ کتابوں تک کو صرف اپنے نام سے چھپوا کر باعث اعزاز سمجھتے ہیں مدرسط الاصلاح میں آزادی ہند سے پہلے عربی کی مشہور متداول کتاب مولانا محصوف سے پڑھیں اور شاگردی کی مدت 1946 سے لے کر 1948 تک محیط ہے عربی زبان عربی عدب اور قرآن وہ خاص مضامین ہیں جو میں نے مولانا محترم سے آخری درجات نے پڑھیں اور میں 1948 میں مدرسط الاصلاح سے فارغ ہو گیا مولانا کا درس قرآن کا آلہ میار کا درس ہوا کرتا تھا مولانا جماعت اسلامی کے مؤسسین میں ہیں چونکہ محصوف کا مزاج شروع زمانے سے ہی تحریکی تھا اور جماعت اسلامی کی تشکیل سے پہلے ہی آپ کا ربط و تعلق مولانا مودودی سے تھا اس لیے جماعت کے تشکیل کے بعد اس میں شامل سمجھ لیے گئے محصوف کو درخواست دے کر رکن بننا نہیں پڑا بلکہ وہ پانچ آدمی جو تحریک کے نقشے اول دار الاسلام کے مؤسسین تھے انہیں مولانا مودودی نے مؤسس تحریک سمجھ کر ان کو جماعت میں شامل کر لیا چونکہ مولانا اصلاحی مرہوم کا مزاج دعوتی اور تحریکی رہا اس لیے ان کے زیر درس طلبہ میں یہ مزاج پیدا ہونا قرین قیاس تھا مولانا کا قرآن مجید سے شغف اور درس میں محنت و لگن ایسی چیزیں تھیں جو طلبہ پر بے حد اثر انداز ہوتی تھیں چونکہ آزادی وطن سے قبل جماعت اسلامی کے نام سے جماعت تشکیل ہو چکی تھی اس لیے مولانا پورے مدرسے میں اس تحریک کے پھیلنے کا ذریعہ بنے پھر مولانا کے درس کی ایک اہم خصوصیت زور استدلال تھا مولانا ایک آیت کو لے کر اس طرح واضح فرماتے چلے جاتے تھے کہ طلبہ کو زیادہ سؤال کرنے کی ضرورت نہیں آتی تھی اور تمام پہلو واضح ہو جاتے تھے لیکن سؤالات کرنے کے لیے مولانا ہم طلبہ کو حوصلہ عطا فرماتے تھے اور اگر ہم لوگ سؤالات کرتے تو خوش ہوتے اور بڑی مسررت کے ساتھ جوابات انعیت فرماتے سؤالات کرنے بلکہ اعتراض کرنے تک کی مدرسة الاصلاح میں روایت رہی ہے جو بعض مدارس میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا اور شاید اب بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے مگر مدرسة الاصلاح میں معاملہ اس کے برعکس تھا ایک انٹیویو میں ایک صاحب نے مولانا سے دریافت کیا کہ آپ تحریک اسلامی سے کیسے متاثر ہوئے تو مولانا نے فرمایا کہ میں تو اصلاً مولانا فراہی کی تحریروں کی وجہ سے پہلے ہی سے متاثر تھا اس لیے کہ میں مولانا فراہی کی کتابوں اور غیر مطبوع تحریروں کو حاصل کر کے پڑھا کرتا تھا اس سے میرا یہ ذہن بنتا گیا راقم الحروف کو مولانا کے اس خیال سے واقفیت نہیں تھی مگر میں نے جب خود مولانا فراہی کی کتاب فی ملکوت اللہ پڑھی تو میرا ذہن بھی اس طرف گیا کہ ضرور ان کے شاگردوں نے اس کتاب سے قیام خلافت اللہ کا جذبہ حاصل کیا ہوگا فراہی سمینار 1991 1991 میں اسی کتاب کو بنیاد بنا کر میں نے ایک مقالہ پیش کیا جس میں انقلاب اسلامی کا تصور میں نے پیش کیا تھا اور جب ادھر آج کل مولانا صدر الدین صاحب کا مذکورہ انٹرویو پڑھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو تصور میں نے اس کتاب میں قائم کیا تھا وہ صحیح تھا اور اس کی صحت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مدرست الاسلام نے جتنی نامی گرامی شخصیتیں پیدا کی سب کے سب حضرات جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے بلکہ ہندوستان میں جماعت اسلامی کو بڑھانے اور ترقی دینے میں انہیں انہی کا کردار نمائی ہے جن میں خاص طور سے مولانا امین حسن اصلاحی مولانا اختر حسن اصلاحی مولانا صدر الدین اصلاحی مولانا ابو لیس اصلاحی ندوی مولانا وحید الدین خان وغیرهم قابل ذکر ہیں جنہیں مؤخر الذکر نے کبھی اپنے نام کے ساتھ اصلاحی نہیں لکھا صرف حرف خان ہی لکھا ہے اور اب ان کا راستہ بدلا ہوا ہے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب مرہوم ذلع آزمگڑ کے ایک مردم خیز گاؤں سیدھا سلطانپور کے رہنے والے تھے یہی وہ گاؤں ہے جہاں کہ ایک مشہور بزرگ مولانا محمد شفی مرہوم نے بدرست الاسلام کے بنیاد ڈالی اور جسے مولانا فراہی نے اپنے علمی وجود سے بام عروض تک پہنچایا اور بہترین انقلابی شخصیات پیدا کی آپ ہی کے شاگردوں کے فیضان سے مولانا صدر الدین صاحب مرہوم کو بھی ابرنے کا موقع ملا ایک اخبار نویس نے مولانا سے سؤال کیا سؤال آپ کی گفتگو سے یہ واضح ہے کہ اسلام کی یہ فکر آپ کے اندر پہلے سے موجود تھی کیا اس کی تفصیلات پر روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے جواب یہ صحیح ہے کہ مولانا مودودی کی تحریروں سے مجھے تحریک ملی لیکن یہ فکر دراصل پہلے ہی سے میرے اندر بحمد اللہ موجود تھی اور یہ سب علامہ حمید الدین فراہی کا فیض تھا میں انیس سو انتیس میں مدرست الاسلام میں داخل ہوا ابھی فارسی ہی پڑھ رہا تھا کہ مولانا فراہی کا انتقال ہوا ان سے فیض یافتہ اساتذہ سے پڑھا علامہ مرہوم کی مطبوعہ غیر مطبوعہ تحریروں کو چُرہ چُرہ کر پڑھتا تھا جو وہاں علماریوں میں محفوظ تھی ان تحریروں نے میرے ذہن کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے میں بڑا ہی اہم رول ادا کیا مولانا مرہوم کی اتدائی دور سے ہی جو دینی اور علمی ماحول ملا اس نے ان کے ذہن کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا یہاں تک کہ ابھی مدرست الاسلام سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ مولانا مودودی کے رسالہ ترجمان القرآن میں تعلقات کی استواری کا ذریعہ ثابت ہوئے مولانا مودودی کے نظر جوہر شناس نے آپ کی فطری صلاحیتوں کو بھاپ لیا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا لیکن انیس سو چھالیس میں مدرست الاسلام پر ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی تو نازم مولانا بدردین صاحب اسلام کی درخواست پر موتمد ممتاز اسلامیوں کے ساتھ آپ کو بھی عارضی طور پر صورتحال سمالنے کے اور تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے مدرست الاسلام بھیجا لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور آپ کے لیے واپس پتھان کوٹ مولانا مودودی کی صحبت میں جانا ممکن نہیں رہا بعد میں مولانا مودودی نے سارا انتظام فرما کر پاکستان آنے کی دعوت تھی لیکن گھرے لو اسباب سے پھر بھی جانا نہیں ہو سکا بہرحال اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی ظاہر ہے کہ مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اسلامی جیسے شخصیات پاکستان میں تھی لیکن ہندوستان میں آئندہ تحریک کی قیادت اور رہنمائی کے لیے کوئی نہیں بچ رہا تھا شاید اسی لیے اللہ تعالی نے غیب سے اس طرح کا انتظام فرما دیا تقسیم ملک کے بعد مایوسی کی جو قیفیت پیدا ہو رہی تھی اس سے تمام وابستگان جماعت اور مسلمانہ نے ہند کو نکال لیں اور جماعت اسلامی ہند کی تشکیل جدید میں آپ اور مولانا ابواللہ صاحب اسلاحی کی جو خدمات ہیں انہیں کبھی نہیں بھولایا جا سکتا اس وقت سوچنے کے جو نئے نئے انداز پیدا ہو رہے تھے اسے صحیح رخ دینے میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا تھا تقسیم ملک کے بعد تشکیل جدید کے لیے جو پہلا اجتماع عام سولہ تا اٹھارہ اپریل انیس سو اٹھالیس میں ہر وارہ الہباد میں ہوا تھا اس میں بھی آپ شریک تھے آپ کا نام بھی عمارت کے لیے پیش ہوا لیکن آپ کا پیش کردہ نام یعنی مولانا ابواللہ صاحب اسلاحی ندوی کا نام زیادہ موضوع سمجھا گیا اس لیے اتفاق رائے سے وہی امیر منتخب ہوئے اور ابتداد چونکہ مرکز جماعت مدرست الاسلاح سرائمیر بنا اور آپ وہاں مقیم تھے اس لیے برابر مولانا ابواللہ صاحب کو آپ کا تعاون حاصل رہا اسی موقع پر آپ رکن شورا منتخب ہوئے تھے اور تقریباً تا حیات برابر رکن شورا رہے انیس سو انچاس میں مرکز جماعت جب منتقل ہوا تو پہلے ملیہ آباد اور پھر رامپور شعبہ تحقیق و تصنیف سنبھالنے کے لیے آپ کو مرکز جماعت بلالیا گیا اور وہاں دیگر لٹرچر کی تیاری کے ساتھ ساتھ بالخصوص غیر مسلم ذہن کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی تیاری کا کام آپ کے سپرد کیا گیا چنانچہ تیسر القرآن کے نام سے آپ نے یہ کوشش شروع کی چونکہ براہ راست آپ کے لیے ہندی میں یہ کام انجام دینا ممکن نہیں تھا اس لیے آپ نے اردو میں لکھنا شروع کیا اور یہ تیپ آیا کہ کوئی ہندی زبان کا ماہر اس کا ترجمہ کر دے چنانچہ آپ نے صورت البقرہ مکمل کر ڈالی جو ماہنامہ زندگی میں نومبر انیس سو پچاس تھا انیس سو ترپن کے شماروں میں شائع ہوتا رہا البتہ ہندی ترجمہ صرف پہلے پارے ہی ہو سکا اور چھپ کر عوام تک پہنچا گرچہ جماعتی ضرورت کے تحت آپ نے مختلف ذمہ داریاں نبھائیں ہنگامی حالات میں امیر جماعت مولانا ابو اللہ صاحب اسلاحی ندوی کی اسیری کی وجہ سے انیس سو چوپن میں امیر جماعت بنا دئیے گئے وقتن فوقتن قائم مقام امیر جماعت کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں سانوی درسگاہ کے نساب کی تیاری کی سائی اور نظامت کے فرائز بھی انجام دئیے لیکن آپ کا اصل کام جماعت کی فکری رہنمائی اور حسب ضرورت لٹرچر کی تیاری تھی چنانچہ اس پہلو سے آپ نے جو بے نظیر خدمات انجام دیں اس میں کوئی آپ کا سانی نہیں تحریک اسلامی کے قیام کے حقیقی اور وقتی محرکات سے آگاہ کرنے اس کے نصب العین اور طریقہ کار کی وضاحت کے لیے تحریک اسلامی ہند کے نام سے آپ نے جو کتاب تیار کی اپنے موضوع پر وہ حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے تحریک اسلامی کے سلسلے میں سب سے زیادہ شکوک و شبہات علماء کے ذہنوں میں پائے جاتے تھے اور ان کی جانب سے ترہ ترہ کے اعتراضات بھی سامنے آتے تھے ان کے ان شکوک و شبہات کو رفع کرنے اور اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کتاب سنت کی روشنی میں خالص اصولی انداز کی اتنی مسکت اور مدلل کتاب فریضہ اقامت دین کے نام سے تیار کی کہ پھر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں رہا اسی طرح خود وابستگان تحریک کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جن خطرات سے پالا پڑ سکتا ہے اور جو چیزیں راہ کا روڑا بن سکتی ہیں ان کی نشاندہی اور ان سے نبردازمائی کی طریقے کی رہنمائی کے لیے آپ نے اپنا قیمتی کتاب چاہ راہ حق کے محلخ خطرے تحریر فرمایا غرضے کے آپ کی جتنی تصانیف ہیں سبھی تحریک اور امت کی اصلاح و تربیت اور انہیں اپنے نسبل این کا شہدائی بنانے کے لیے محمیز کرتی ہیں اور نہ جانے کتنے نفوس نے ان سے عرفان حاصل کیا ہے جب تک آپ کی صحت نے ساتھ دیا برابر آپ جماعت کا شعبہ تصنیف سنبھالے رہے چنانچہ انیس سو ساٹھ میں جب مرکز جماعت دہلی منتقل ہوا تو شعبہ تصنیف و تعلیف بدستور رامپور ہی میں کام کرتا رہا اور آپ وہیں مقیم رہے اور اس کے صدر کی حصیت سے خدمت انجام دیتے رہے پھر یہ شعبہ انیس سو ستر میں علیگر منتقل کیا گیا اور ادارہ تصنیف جماعت اسلامی ہند کے نام سے موصوم ہوا اس وقت بھی آپ ہی اس کے صدر رہے پھر انیس سو اکاسی میں ادارہ تصنیف کا جماعت اسلامی سے دستوری تعلق ختم ہو گیا اور ایک آزاد ریجسٹرڈ سوسائٹی کے تحت ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی صورت میں اس کی تشکیلیں نو ہوئی اس وقت بھی مولانا اس کے صدر رہے یہاں تک کہ انیس سو چوراسی میں علالت و زوف کے باعث اس سے سبک دوشی حاصل کر لی آپ نے جماعت ہی کے فیصلے کے تحت مولانا مودودی کی منظوری کے بعد شہرہ آفاق تفسیر تفہیم القرآن کے چھے جلدوں کے تلخیص ایک جلد میں کی تھی جس کا پہلا ایڈیشن انیس سو اکاسی میں مرکزی مکتب اسلامی دہلی سے منظر عام پر آیا غرضے کہ آپ کی ساری کوششوں کا مہور تحریک اسلامی ہند رہی اور آپ نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ تج دیا تھا وقتاً فوقتاً آپ کو جماعت کے بعض فیصلوں سے اختلاف بھی رہا لیکن اس کے باوجود آپ نے جس جذبہ خیرخواہی اور فکرمندی کا ثبوت دیا اس کی مثالیں ملنے مشکل ہیں وابستگان جماعت کو سنبھالنے اور ان انتشار کے سارے دروازوں کو بند کرنے کے سلسلے میں آپ کی کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ تحریک اسلامی کا فنک ٹینک تھے اور آپ کے اٹھ جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ پر ہوتا نظر نہیں آتا اچھے جائے کہ اللہ غیب سے کوئی انتظام فرما دے اے کاش ایسا ہو جاتا کہ نئے حالات میں ایسے صاحب الرائے رہنما کی اشد ضرورت ہے مولانا اور جامعہ الفلاح عبدالبر افری فلاحی جامعہ الفلاح بل ریا گنج آزم گڑی اوپی مختصر مدت میں جو ترقی اور شہرت جامعہ الفلاح کے حصے میں آئی ہے اس کے نظیر مدارس کی تاریخ میں نہیں ملتی اس کا سبب جہاں اللہ تعالی کا خصوصی فضل اور بانیان کا اخلاص ہے وہیں جامعہ کی یہ خوشبختی بھی ہے کہ برابر سے اسے عالی اور باکمال اور لائق و فائق ذمہ داران میسر آتے رہے جن میں نمائی نام مولانا صدر الدین اسلاحی کا ہے جامعہ کو جب عالی تعلیم کا مرکز بنانے کی کوششیں شروع ہوئیں اسی وقت سے مختلف شکلوں میں آپ کی خدمات حاصل کی جاتی رہیں سترہ جون انیس سو بہتر کو دستور کی تدوین کے لیے جب کمیٹی تشکیل دی گئی تو دوسرے افراد کے علاوہ وہ آپ کا نام نامی بھی شامل کیا گیا بلکہ آپ اس کے رکنے رکین تھے انتیس جولائی انیس سو بہتر کی میٹنگ میں جب شعبہ تخصص کے نساب اور سندوں کی تیاری کا مسئلہ زیر غور آیا تو اس کے لیے آپ اور مولانا سید حامد علی کا نام تجویز کیا گیا تھا تیرہ اپریل انیس سو پچھتر کو مجلس انتظامیہ کی میٹنگ میں آپ کو بازابطہ مجلس انتظامیہ کا رکن منتخب کیا گیا اور سترہ اپریل انیس سو اکاسی کو آپ کو مجلس انتظامیہ کے دائمی ممبر کی حیثیت اتا کی گئی انیس سو اکاسی ہی میں جب مولانا محمد یوسف صاحب کے بعد مولانا ابواللہ صاحب اسلاحی ندوی دوبارہ جماعت اسلامی کے امیر منتخب کیے گئے تو انہوں نے جامیت الفلاح کی نظامت سے استعفاء دے دیا اب سؤال سامنے آیا کہ یہ بارے گران کس کے اوپر ڈالا جائے بڑا نازک وقت تھا بظاہر اس خلا کو پر کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مولانا عبدالحسیب صاحب اسلاحی کا انتخاب عمل میں آیا لیکن انہوں نے معذرت کر دی چنانچہ سترہ نومبر انیس سو اکاسی کو اس کی مجلس انتظامیہ کی میٹنگ میں عارضی طور پر مولانا محمد عیسیٰ صاحب قاسمی نازم بنا دئیے گئے اور مختلف شخصیات کے خدمات حاصل کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں بلاخر بالخصوص انجمن طلبہ قدیم جامیت الفلاح کے ذمہ داران مولانا کو اس خدمت کے لیے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور لوگوں کی امیدیں بر آئیں اس آمادگی میں جہاں بہی خواہان جامیہ کی دعاؤں اور کوششوں کا دخل تھا وہیں مولانا کا جامیہ سے تعلق خاطر بھی رنگ لایا اور مولانا اپنی مستقل علالت کی وجہ سے اس طرح کی ذمہ داریوں سے مستقل دور رہنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلام ہند اور ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی ذمہ داریوں سے آپ نے سبق دوشی حاصل کر لی تھی اور گھر پر یکسو رہنا چاہتے تھے مولانا کی اس آمادگی سے جامیہ کی کھوئی بہار لوٹائی اور 18 اپریل 1982 کی مجلس انتظامیہ کی میٹنگ میں اتفاق رائے سے آپ کو نازم منتخب کیا گیا اور تیپ آیا کہ یکم جون 1982 تک آپ نظامت کا چارج لیں اور مولانا ہی کی سفارش پر 6 جون 1982 کو منشی محمد انور صاحب کو بل اتفاق آپ کا نائب منتخب کیا گیا تاکہ روز مرہ معاملات میں آپ کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے 24 اپریل 1986 کو علالت اور زوف کی وجہ سے آپ نے استفاق پیش کیا لیکن انتظامیہ نے مسالح جامیہ کے پیش نظری سے نامنظور کر دیا آپ کو آپ کے عہدے پر برقرار رکھا اور مزید معاونین متعین فرمانے کا اختیار عطا کیا گیا لیکن چونکہ گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے مختلف مسائل کے حل کے لیے بار بار آپ کا جامیہ تشریف لانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا اس لیے 20 اگست 1987 کو اپنی ذمہ داری سے پھر تحریری طور پر معذرت کی لیکن انتظامیہ نے اس موقع سے بھی اسے نامنظور کر دیا اور درخواست کی کہ آپ ثواب دید اور نائب ناظرین کے مشورے سے کسی ایسے شخص کا انتخاب کر لیں جو ہر وقت انہیں جامعہ کے ضروری اور اہم معاملات و مسائل سے باخبر کر سکے اور ان کے سلسلے میں بروقت ہدایات بھی حاصل کر سکے اور آپ صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے حسب سہولتی تشریف لائیں اور اس کا بھی معقول نظم رہے ان ساری تدابیر اور کوششوں کے باوجود مولانا کو برابر احساس ستاتا رہا کہ ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے اور مجھے سبک دوش ہو جانا چاہیے چنانچہ 9 دسمبر 1988 کو آپ نے پھر استفاہ پیش کر دیا اور اسے قبول کرنے پر اسرار کرتے رہے بلاخر چاروں ناچار بادل نخاستہ کسرت رائے سے یہ تیہ ہو پایا کہ انتظامیہ کے آئندہ اجلاس میں استفاہ قبول کر لیا جائے گا لیکن 31 مارچ 1989 کے اجلاس میں حالات و ضروریات کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے آپ کی نظامت کی برخواستگی کر دی گئی اور مولانا کی سفارش پر ڈاکٹر خلیل صاحب نائب نازم منتخب کیے گئے 3 مئی 1990 کو آپ کی پیرانہ سالی مسلسل علالت اور دیگر مسائل کو دیکھتے ہوئے مجلس انتظامیہ نے مجبوراً آپ کا استفاہ منظور کر لیا اور ڈاکٹر خلیل احمد صاحب نازم نائب منتخب ہو گئے اس طرح تقریباً ایک عشرے کو محیط آپ کا دور نظامت اختتام کو پہنچا جامعہ کی تاریخ کا یہ دور سنہرِ ادوار میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ گناگوں پہلووں سے جامعہ نے ترقی کے منازل تیہ کیے طلبہ کا رجوع کافی رہا زی استعداد اساتذہ کے فراہمی کی خصوصی کوششیں کی گئیں کلیت البنات کیلئے پرانی جگہ کے ناکافی ہوں پر وسیع و عریض ارازی کا حصول اور اس پر تعمیر کا آغاز شروع ہوا شعبہ تخصص شروع کیا گیا نئی درزگاہ کی تعمیر عمل میں آئی بیرون ملک جامعہ کو متعارف کرانے پر توجہ دی گئی دستور جامعہ اور نصاب جامعہ پر نظر سانی کا کام آگے بڑھا اور مناسب تبدیلیاں سامنے آئیں ادارہ علمیہ بھی متحرک ہوا مولانا جامعہ الفلاح کو اثر حاضر کے چیلنجوں کا پرعظم جواب سمجھتے تھے جس کا اندازہ مولانا کے مندرجہ زیل تأثر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے آج کے توفانی دور میں جبکہ ہر طرف مادیت کی الغار ہے اور اخلاقی قدریں روبہ زوال ہیں اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور مدارس اسلامیہ کو مختلف قسم کے چیلنجوں کا سامنا ہے ایسے پرعاشوب دور میں جامعہ الفلاح ان چیلنجوں کا ایک پرعظم جواب ہے ایک موقع سے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جامعہ الفلاح کا نساب نساب تعلیم دینی مدارس کے موجودہ نساب تعلیم کی کمیوں کو کس قدر دور کرتا ہے اور اپنے تیہ شدہ مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہے تو آپ نے فرمایا تھا جامعہ الفلاح کے نساب تعلیم کے بارے میں جو بات اتمنان اور اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رخ سے ہی ہے اور اس کے بیان کردہ مقاصد بھی ایسے ہیں جن کے صحت اور محمودیت پر حرف نہیں رکھا جا سکتا لیکن ایک سے زائد وجوہ کی بنا پر نساب تعلیم ابھی تکمیل طلب ہے جس کے لیے تعلیمی کمیٹی برابر غور کر رہی ہے جہاں تک مقاصد میں کامیابی کا سؤال ہے وہ اگرچہ تشویش کا موجب نہیں ہے مگر فکر مندی کا موجب ضرور ہے نساب تعلیم پر غور کرنے اور کام کے حوالے سے مولانا کیا سوچتے تھے اور کیا چاہتے تھے آپ کے اس اظہار خیال سے واضح ہے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ صاحب نظر علامہ دین اور مفکری نے ملت کا ایک منتخب گروہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سارے بنیادی پہلووں کو سامنے رکھ کر نساب کا تعاین فرمائے یہ کام دو سطحوں پر ہونا چاہیے ایک تو مستقل ضرورت کے لیے جامعہ اور کامل میاری نساب کی تشکیل دوسرے فوری اور ابتدائی قدم کے طور پر وقت کے مروجہ نساب کو تھوڑی بہت ترمیم و اصلاح کے ذریعے سے نسبتاً زیادہ مفید بنا لینے کی تدبیر پہلی سطح کا نساب تشکیل دینے کے لیے مولانا مودودی کا پیش کیا ہوا نساب تعلیم کا خاکہ ایک اہم رہنمائی کے لیے موجود ہے دوسری سطح پر ترمیم و اصلاح کا کام فوراً ہو جانا چاہیے میرے خیال میں سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ فضیلت کے نساب کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ان درجات کے تمام ہی اوقات درس یا ان کا بیشتر حصہ کسی ایک ہی کے فن کے درس و مطالعے کے لیے یکسو اور مخصوص رہے تاکہ فارغین کا مسکم ایک فن میں قابل اعتماد صلاحیت کے حامل ہوں تعلیم قرآن جامعہ کا ترہ امتیاز ہے جس پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے لیکن اس نے اپنے نساب میں متعین تفاصیر کے بجائے مختلف علوم آلیہ کے ذریعے براہ راست قرآن سمجھنے سمجھانے اور تفسیر سے مدد لینے کا طریقہ اپنایا ہے جس سے تفاصیر کے بجائے قرآن اصل مرکز و محور بن جاتا ہے اس پر مختلف حلقوں سے انگشت نمائی کی جاتی ہے چنانچہ ایک موقع سے آپ نے دونوں کے فرق کو واضح کرتے ہوئے اختیار کردہ طریقے کی افادیت یوں سمجھائی کہ سارے اشکال ختم ہو گئے کسی فن کی کتاب کو پڑھایا جانا فی الواقع صرف اسی کتاب کا پڑھنا پڑھانا ہے نہ کہ صحیح معنوں میں اس فن کا پڑھنا پڑھانا جلالین اور بیضاوی کی اپنے جگہ جو بھی اہمیت ہو ان کی تدریس کا حاصل آیات قرآنی کی ان تعویلات اور تشریحات کی واقفیت تک محدود رہتا ہے جو ان تفاصیروں میں اختیار کی گئی ہیں حالانکہ تفسیر کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی جس میں صحیح کے ساتھ کچھ نہ کچھ سقیم تعویلیں اور مرجوح رائے نہ پائی جاتی ہوں اس لئے ضروری ہے کہ تفسیر کی کسی کتاب کو مرکز اور محور بنانے کی بجائے قرآن کو قرآن کے حصیت سے پڑھا پڑھایا جائے یعنی یہ کہ پڑھانے والے اور ممکن حد تک پڑھنے والے بھی اہم تفسیر کا مطالعہ کریں پھر تعویل و تفسیر کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر قرآن کے مخصوص اسالی نیز نظم کلام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دلائل کی روشنے میں آیات کا صحیح ترین مفہوم متعین کریں آپ جامعہ کے طلبہ کو کیسے دیکھنا چاہتے تھے اور ان کو کن اوصاف کا حامل بنانا پسند کرتے تھے اس کے رہنما خطوط اس پیغام میں بہ آسانی محسوس کیے جا سکتے ہیں جو آپ نے جمعیت الطلبہ یعنی طلبہ یونین جمعیت الفلاح کے سالانہ میکزین الفلاح انیس سو اٹھاسی کے لیے گیارہ جماد الاخرہ چودہ سو سات ہجری کو تحریر فرمایا تھا مجھ جیسا ناچیز کیا پیغام دے آپ لوگ تو بحمد اللہ خود ہی ایسے پیغامات شبوروز پڑھا اور سنا کرتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی اور پیغام کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی اس لیے انسب یہی ہے کہ انہی میاری اور حکیمانہ ارشادات میں سے چند کی یاد دہانی کر دوں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہرگز نہ کافی نہیں ہوگا ایک اللہ کی خشیت انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو علم والے ہوتے ہیں قرآن کریم نمبر دو قرآن قیامت کے دنیا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین خدا یا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے قلب سے جو تیری خشیت سے بے بہرا ہو ایسی دعا سے جو مستجاب نہ ہو سکے ایسے نفس سے جو سیر ہونا نہ جانے اور ایسے علم سے جو نفع رسا نہ بن سکے دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار اہل علم في الواقع وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں یہ دنیا کی حرس ہوتی ہے جو علماء کے دلوں سے علم کو نکال کر باہر کرتی ہے کعب رضی اللہ تعالی عنہ پانچ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم تو وہ جو انسان کے دل میں پائے جاتا ہے یہی علم علم نافع ہوتا ہے دوسرا علم وہ علم ہے جو آدمی کے زبان پر رہتا ہے ایسا علم ابن آدم کے خلاف اللہ تعالی کی حجت بنے گا حسن رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی جانب بدترین حیثیت کے مستحق قرار پانے والوں میں وہ عالم بھی ہوگا جو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے علم کے مطابق عمل کر کے اس سے نفع نہیں اٹھاتا تھا ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بلا تکلف طلبہ سے ملتے ان کے مسائل سنتے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے حسب موقع ان کی حوصلہ افضائی فرماتے انہیں مفید مشورے دیتے جس کے اندر جیسی صلاحیت دیکھتے اسے اسی طرح کے میدان میں آگے بڑھنے کی تلقین فرماتے چنانچہ طلبہ اور آپ کے درمیان کبھی کوئی دوری نہیں دیکھی گئی آپ عموماً کسی کو انٹرویو دینا پسند نہیں کرتے تھے لیکن طلبہ نے اپنے سالانہ میگزین کے لئے اسرار کیا تو آپ نے بقلم خود سوالات کے جوابات تحریر فرما کر مرحمت فرمائے جو انیس سو اٹھاسی کے سالانہ میگزین میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ اس کے ذریعے مختلف مسائل میں آپ کے قیمتی خیالات ہمیشہ کے لئے صفحہ قرطاز پر محفوظ ہو گئے اسی طرح ان کے میگزین کی اشاعت میں مالی دشواریاں سامنے آئیں تو جامعہ کے فنڈ سے تعاون فرمایا جامعہ تو طلبہ کے جملہ اخراجات کے لئے جو رقم مخصوص ہوتی تھی اس سے زائد ذمہ داران خرچ کرنے سے کتراتے تھے لیکن جب آپ کے سامنے انعامی مقابلوں کے انعامات کے لئے رقم کی درخواست کی گئی تو آپ نے مزید جامعہ کے فنڈ سے یہ فرماتے ہوئے عطا کیا کہ اصلا تو طلبہ کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے پر ہی ان رقوم کو خرچ کیا جانا جامعہ کے فارغین کی انجمن انجمن طلبہ قدیم سے بھی آپ کو خصوصی لگاؤ تھا اس کی سرگرمیوں سے دلچسپی رکھتے تھے برابر اس کے ذمہ داران سے رابطہ رہتا اور جامعہ و فارغین کے مختلف مسائل پر ان سے تبادلہ خیال فرماتے انجمن طلبہ قدیم کے ترجمان ماہنامہ مجلہ حیات نو کا انہیں شدت سے انتظار رہتا کسی وجہ سے تاخر ہونے پر یا نہ ملنے پر شکوا فرماتے تا حیات آپ نے انجمن کے تقریبا تمام ہی اجلاس میں شرکت فرما کر رونق بخشی اور کم و بیش تقریبا ہر موقع سے آپ نے فارغین جامعہ کو اپنے قیمتی پیغامات سے نوازا انیس سو بیاسی میں دوسرے کنونشن کے موقع سے آپ نے جو پیغام دیا اس سے آپ کی محبت فکر مندی اور فارغین کے کردار کے تہیں تمناوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے عزیز فارغین جامعہ اس موقع پر جبکہ آپ اپنا دوسالہ کنونشن مناقض کر رہے ہیں آپ کو یاد کر کے اور آپ کی ایک بڑی تعداد کو مجتمع دیکھ کر دلی مسررت ہو رہی ہے کہ یہ مسررت بالکل فطری ہے کیونکہ آپ لوگ اب تک کی جامعہ کے مسائی کا حاصل ہیں کون سا کسان ہوگا جس کا چہرہ اپنی فصل کو تیار دیکھ کر دمک اٹھتا نہ ہو مجھے امید ہے کہ آپ کا احساس جامعہ کی اس آرزو کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائے گا کہ آپ دین کے بہتر سے بہتر ترجمان اور علم بردار بن کر اس اندھیری دنیا کو روشن کریں گے یہ حقیقت آپ لوگوں پر روشن ہی ہوگی لیکن میں مزید یاد دہانی کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو سند فراغت ملی ہے وہ حصول علم سے فارغ ہو جانے کی سند نہیں ہے بلکہ فی الواقع صرف اس بات کی سند ہے کہ آپ علم کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے ہیں اور اب اس دروازے کے اندر داخل ہو جانا اور پھر مسلسل آگے بڑھتے جانا اور بڑھ کر کسی منزل خاص تک پہنچ سکنا تمام تر آپ کی اپنی کوششوں اور جگر سوزیوں پر موقوف رہے گا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا ایک ٹھوس اور دائمی حقیقت ہے تجربہ اور مشاہدہ اس کے گواہ ہیں ایسا قانون قدرت ہے جو آج تک کبھی کسی کے لیے بھی نرم نہیں کیا گیا امید ہے کہ آپ اپنی آئندہ زندگی میں اس حقیقت کو اچھی طرح یاد رکھیں گے کہ اسی میں آپ کی بھی کامیابی اور خوش انجامی کا راز پنہا ہے جامعہ کی کامیابی کا بھی اور سب سے بڑھ کر دین و ملت کے بہبود کا بھی مجھے یہ اندازہ کر کے خاصاً اتمنان ہو رہا ہے کہ افق پر کرنے اُبھرتی جا رہی ہیں میں خدا کرے کہ یہ کرنے بلند سے بلند تر اور روشن سے روشن تر ہوتی جائیں عزیزو آپ اس عمر سے بھی ناواقف نہ ہوں گے کہ آپ زندگی کے وسیع تر میدان میں قدم رکھ چکے ہیں یا رکھنے والے ہیں اس میں آپ کو بڑے بڑے نشب فراس سے دوچار ہونا پڑے گا طرح طرح کے کانٹے آپ کے دامنوں سے الجھیں گے قدم قدم پر چٹانے روک بننا چاہیں گی توقع ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لئے واقعی روک بن جانے کی بجائے محمیز کا کام دیں گی ہمت کی کمی اور حوصلے کی پستی آپ کبھی اپنے اوپر آپ کو قابو پانے نہ دیں گے کیونکہ اس خامی کے ساتھ کامیہ بھی کبھی جمع نہیں ہوا کرتی اسی طرح عظم و حمت وہ طاقت ہے جس سے نامرادی کبھی آنکھیں نہیں ملا سکتی اس جامعہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس نے شاہین بچوں کو کبھی خاک بازی کا سبق نہیں سکھایا ہے اسی لئے اسے یہ امید رکھنے کا حق حاصل ہے کہ آپ کی اس شان پر حرف نہ آنے دیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا زلجلال آپ کا حامی و ناصر ہو علم آپ کے آگے آگے نور بن کر چلتا رہے اور عمل آپ کی بندگیوں کو آپ کو بلندیوں تک لے جائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صدر الدین اصلاحی 23 نومبر 1982 آپ انجمن کی فعالیت کے مطرف تھے اور اسے ایک متحرک اور باعظن تنظیم سمجھتے تھے اس کے باوجود مزید سے مزید کے لیے تحریز فرماتے اور خود احتسابی کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے چنانچہ 1988 میں اجلاس عام کے موقع سے آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا عزیز فارغین جامعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کی انجمن انجمن طلبہ قدیم جو بحمدللہ ایک متحرک اور باعظن تنظیم ہے آج اپنی دو سالہ کانفرنس منقد کر رہی ہے اس کانفرنس کے ذریعے جہاں لوگوں کو بالخصوص اس درزگاہ سے تعلق رکھنے والوں کو انجمن کے مقاصد سے اس کی کارگردگی سے اس کی کارکردگی سے اس کے مستقبل کے عزائم سے واقف ہونے کا موقع ملے گا وہیں آپ لوگوں کو بھی متعدد اکابرین و ملت کے بیش خیمت خیالات سے مستفید ہونے کی سعادت حاصل ہوگی اس کانفرنس کا انعقاد آپ کے لئے جس طرح مسررت کا موجب ہے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر خود احتسابی کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے آپ نے جس عظیم مقصد کے خاطر اپنی زندگی کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شب و روز یہاں صرف کیے ہیں اور پھر اس کے تقاضوں کی منظم تکمیل کے لئے اپنے انجمن کے تشکیل کر رکھی ہے دیکھیں غور سے دیکھیں کہ اس کی خدمت کا حق کس طرح اور کس حد تک ادا ہو رہا ہے جائزہ لیں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اس مقصد کی محبت کس گہرائی تک اتری ہوئی ہے اور آپ کی عملی سرگرمیوں سے اس کے ساتھ کس تعلق خاطر کا اظہار ہو رہا ہے اس گہرے جائزے کے نتیجے میں جو خلا بھی نظر آئے اسے پور کرنے کی ٹھوس تدبیریں سوچیں اسی شکل میں یہ کانفرنس ایک رسمی یا نمائشی کانفرنس کے پست مقام سے اوپر اٹھ کر ایک مفید بامقصد اور نتیجہ خیز کانفرنس ثابت ہو سکے گی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت دینی درسگاہوں کا جال بچتا جا رہا ہے اور طالبین علم دین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مگر اس احساس مسررت پر اس وقت اوس پڑھتی جا رہی ہے جب نظر اس طرف جاتی ہے کہ ان درسگاہوں سے اتنے بالغ نظر وسیع العلم اور خدا شناس علماء اٹھتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں جتنے ان درسگاہوں کے اور ان کے کثیر تعداد فیضان یا فیض یا افتگان کے تناسب سے اٹھنے چاہیے آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ پر یہ صورتحال صادق نہ آئے میری اس بات کو آپ میری فطری آرزو بھی سمجھیں اور اپنے لئے میرا ایک جامع پیام بھی دعا ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کی مدد اس کی توفیق اور اس کی رہنمائی حاصل رہے اور یہ کانفرنس آپ کے حق میں جامعیت الفلاح کے حق میں اور دین و ملت کے حق میں مفید بابرکت ثابت ہو والسلام صدر الدین اسلاحی بارہ فروری انیس سو اٹھاسی مولانا کی یہ خواہش تھی کہ فارغین جامعہ مارکہ خیر و شر میں ہر اول دستہ بنے اور دعوت دین نسرت دین اور اظہار دین کا میدان سر کریں جیسا کہ انہوں نے انیس سو بانوے میں اجلاس عام کے موقع سے اپنے پیغام میں کہا تھا یہ فتنہ بھرا دور مخلص خدام دین کی ذمہ داریوں کو کہیں سے کہیں پہنچا چکا ہے یہ فتنے روز بروز شدید تر اور وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں جب کہ وہ لوگ احساس فرض کے اعتبار سے کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں جن کو مارک خیر و شر میں ہر اول دستہ بننا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے دینی ادارے اسلام کا قلعہ ہیں بلا شبہ ان اداروں کی اصل حیثیت یہی ہے کاش ان کی یہ اصل حیثیت آج بھی برقرار ہوتی لیکن آخر اس حقیقت سے آنکھیں کیسے موندلی جائیں کہ ان میں سے کتنے ہی قلعوں میں درارے پڑ گئی ہیں پھر ان کے اندر اسلام کا علم اٹھا کر آگے بڑھنے والے وہ جنگ آزمہ نہ تو تیار کیے جاتے رہے ہیں نہ انہیں ضروری آلات حرب سے مسلح کیا جاتا رہا ہے جو دعوت دین نصرت دین اور اظہار دین کا میدان سر کرنے کے لئے درکار ہیں کتنی مسررت کی بات ہوگی کہ جامیت الفلاح کے فارغین پر یہ تبصرہ صادق نہ آئے نہ آج نہ کل اور نہ کبھی اے کاش فارغین جامیہ مولانا کے خوابوں کی تعبیر بن سکیں کہ ان کی روح کو بھی سکون میسر آئے ملت اور اسلام کا مستقبل بھی سمر جائے جامیہ کا نام بھی روشن ہو اور آنے والی نسلوں کے لئے سوئے حسنہ کا سامان بہم پہنچے اللہ ہم وفق لما تحب و ترضا اخیر میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے 1990 میں نظامت سے سبک دوشی حاصل کی تو جامیہ سے بے تعلق ہو گئے بلکہ تا حیات جامیہ کی مجلس انتظامیہ اور مجلس تعلیمی کے ممبر رہے اور موقع بموقع تشریف لاتے رہے اسی طرح ذمہ داران جامیہ برابر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف معاملات میں مشورے حاصل کرتے رہتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں رہ گئی تھی جو آپ کے ذمہ داران حیثیت میں سامنے آتی تھی آپ جب جامیہ میں تشریف رکھتے تھے تو اس کا عجب ہی رنگ ہوتا تھا آپ کی بلند قامت علمی شخصیت کی وجہ سے جامیہ کو کافی نیک نامی حاصل ہوئی جامیہ کی نظامت آپ کے لئے باعث عزاز نہیں تھی بلکہ آپ کا نام جامیہ کے ساتھ جڑنا جامیہ کے لئے ایک عزاز اور فخر کی بات تھی چنانچہ آپ کی بصیرت للہیت زہد اور بالغ نظری سے جامیہ کو جو فائدہ پہنچا ہے جامیہ اسے فراموش نہیں کر سکتا ایمیجنسی دور میں مولانا صدر الدین صاحب اسلاحی سنٹرل جیل بریلی میں بقلم حکیم محمد اشرف علی قاسمی امیر مقام جماعت اسلامی بجنور محترم مولانا صدر الدین اسلاحی اور محترم مولانا ابو اللیس اسلاحی ندوی ایمیجنسی دور میں اسیر ہو کر مختلف جیلوں سے منتقل ہو کر مارچ انیس سو چھہتر میں بریلی جیل میں تشریف لائے اس وقت وہاں ہم جماعت اسلامی ہند کے غالباً پندرہ ارکان میسا ایکٹ کے تحت بند تھے ہم بجنوریوں کے تعداد چھے افراد پر مشتمل تھی محترم عبدالجبار کریمی صاحب کے ساتھ بلند شہر کے رفقات تھے بعد میں برادرم عطاور رحمان وجدی سہارن پر سے آگئے لکھ نو سے جناب رحمت علی صاحب وارد ہوئے ہم بجنوری رفقات چھے دسمبر 1975 کے آئے ہوئے تھے اور ہم جنسنگ اور رسیس کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے عبدالجبار کریمی صاحب جب آئے تو ان کو وہیں ٹھہرایا گیا جب مارچ 1976 میں مولانا موصوف اور مولانا عبداللہ صاحبان آئے تو ان کو جیلر عبدالباری صاحب نے سرکل تین بیرک تین میں ٹھہرایا جب ہمیں اپنے زعامہ کی آمد کا علم ہوا تو ہمیں بڑی مسررت و خوشی ہوئی اگلے دن یہ دونوں رفقہ سے ملاقات کرنے کے لئے بیرک تین سرکل نمبر چار تشریف لائے جو زیادہ دور تو نہیں تھی مگر اس وقت پہرہ سخت رہتا تھا پیش گی تشریف لائے تو کچھ دیر پہلے مشتاق احمد سالک دھامپوری نے جوش میں آ کر کھرپا سے بیرک کی دیواروں پر اردو اور ہندی میں ایک خدا ایک انسان ایک نظام جیسے جملے لکھ دیا اور جہاں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں دیوار پر مسجد لکھ دیا یہ سب موصوف یہ حضرات بیرک میں تشریف لائے تو بیرک کو دیکھ کر اور نصیحت کے انداز میں فرمایا جوش میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس پر غیر مسلم ساتھیوں کو اعتراض ہو سالک صاحب نے بعد میں اس کو محسوس بھی کیا مولانا مرہوم کے جانے کے بعد اس مخصوص جگہ سے جہاں ہم لوگ نماز ادا کرتے تھے لفظ مسجد ہٹا دیا اس روز مولانا صاحبان کا قیام ہمارے پاس آدھا گھنٹا رہا باہمی تعرف ہوا اور گرفتاری کی وجوہات معلوم فرماتے رہے سب نے اپنی چارج شیٹ مختصرا عرض کی یہ مجلس بڑی دلچسپ رہی خود مولانا صاحبان نے بھی اپنی چارج شیٹ کی بعض خاص باتیں بتلائیں یاد آتا ہے کہ مولانا صدر الدین اسلاحی صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے گاؤں میں تلوار ہاتھ میں لیے نعرہ بازی کرتے دکھایا اسی طرح مولانا ابو اللہ صاحب نے بھی اپنے اوپر یہی الزام بیان فرما تھا جبکہ ہمارے ان ذعام کا یہ مزاج ہی نہ تھا اس کے بعد چائے وغیرہ کا دور چلا مہمانان سیکل نمبر تین کو رخصت کیا گیا اس موقع پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی مولانا صاحبان سے معانقہ کیا اور ان کو خوش آمدید کہا ہو گئی بجنوری آزمی بلند شہری رفقہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے بعد میں برادر مطا ورحمان وجدی سہار انپوری بھی آگئے محترم مولانا صدر الدین صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے اور اس کے بعد مولانا ابو اللہ صاحب درس حدیث دیا کرتے تھے بڑی مبارک ساتھیں تھیں جو ان مولانا صاحبان کی خدمت میں گزریں آج جب میں ان ساتھوں کو یاد کرتا ہوں تو دل بھر آتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں یہ بھولی بسری یادیں دل و دماغ کے نہاں خانے میں محفوظ تھی جو قارئین کی نظر کر رہا ہوں ایک دن مولانا مرہوم کی طبیعت زیادہ ناساس تھی تو مجھ سے فرمایا حکیم صاحب کل درس قرآن آپ کو دینا ہے یقین جانی یہ سن کر میری ہوا خراب ہو گئی میں نے بہت عذر کیا کہ مولانا آپ کے سامنے لبکشائی کی ہمت نہیں ہوگی خدا رہ کسی اور رفیق کے سپرد کام کر دی جی مولانا مگر نہ مانے مجھے اپنی بے بزاعتی پر افسوس ہو رہا تھا اگلے دن ٹھیک دس بجے دونوں مولانا صاحبان اور جملہ رفقہ کرام کے درمیان میں نے اپنا معرہ قرآن مجید کھولا اور اپنے نزدیک آسان سورہ وضحا کا درس نہیں ہوا اور کسی طرح درس کو نباہ کر لے گیا ان دونوں حضرات نے بھی کوئی تفسرہ نہیں فرمایا غالباً یہ سلسلہ دو چار روز چلا اور جب مولانا مرہوم کی طبیعت بحال ہو گئی تو موصوف نے اپنا کام سنبھال لیا کسی درس میں ہماری تربیت کے لیے تیسرے لفظی ترجمہ اور چوتھے سلیس اور روان ترجمہ یعنی ترجمانی پانچویں ربط آیات اور پھر وہ مختصر مضمون بیان کیا جائے جو ان آیات سے اخذ ہوتا ہے درس میں ادھر ادھر کی باتیں ہرگز نہ ہونی چاہیئے تو درس کامیاب ہوگا یاد آتا ہے کہ میں نے بیرک نمبر تین میں نماز پڑھانے کا فریضہ بھی کچھ دنوں انجام دیا ہے اور محترم مولانا صاحبان نے کافی عرصے تک میری اختداء نماز وں گھنٹا بجا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے تو ہم لوگوں نے سلات کصوف بیرک کے باہر آ کر دیوار کے سامنے سائے میں ادا کی تو میں نے نماز تو دو رکعت لمبی قراج سے پڑھائی مگر سہون بھول گیا کہ رکوع اور سجود بھی طویل ہونے چاہیے دعا وغیرہ سے فراغت کے بعد مولانا صدر الدین صاحب نے فرمایا کہ رکوع اور سجود اس نماز میں معمول سے زیادہ طویل ہونے چاہیے اس دن سے میں نے اس کا بے حد خیال رکھا ہے اور جب کبھی سورج گرہن رکھتا ہے تو مرہوم سب رفقہ تہبند یا نیچہ سائز نکر پہن کر غسل کیا کرتے تھے برادرم عقیل الدین نجیب آبادی مرہوم نے نہرو بیرک ہال کے غسل خانے کو مولانا موصوف کے لیے جیلر صاحب سے اجازت لے کر مختص کرایا تھا اور مولانا وہاں جا کر غسل کیا کرتے تھے الحیاء نصف الایمان کا یہی تقاضہ ہے آہ اب کیا ارز کروں میری آنکھیں عالم خیال میں مولانا صاحبان کو دیکھ رہی ہیں ہمارے درمیان دوپہر کا اجتماعی کھانا تناول فرما رہے ہیں مولانا صدر الدین مرہوم اکثر اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور کبھی ایک پاؤں بچھا کر مگر چوکڑی مار کر جیسے ہمارے دیار پلوتھا مار کر بیٹھ نہ کہتے ہیں کبھی نہیں بیٹھتے تھے اللہ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں دونوں مولانا صاحبان کو جگہ آتا فرمائے مولانا موصوف کا لباس بھی معمولی ہوتا تھا دیکھنے میں لگتے تھے کہ کوئی معمولی دیہات ہی آدمی ہوں گے مگر کیا خبر کہ یہ شخص اپنے سینے کے اندر علوم کے خزانے رکھتا ہے اور اپنے اہد کا اللہ مہ ابن تیمیہ ہے آئیے ابھی اور چند باتیں مولانا صدر الدین صاحب کی سن لیجئے میں ایک دن ایک مصرہ گنگنا رہا تھا اتفاق سے یہ مصرہ ثانیہ تھا اور وہ یہ ہے زبان تلخ می زیبد لبے لعل شکر خارا میں نے مولانا مرہوم سے ارز کیا کہ مولانا مصرہ اولا یاد نہیں آرہا ہے بلا تعمل فرمایا بدم گفتی افاق اللہ نکو گفتی زبان تلخ می زیبد لبے لال شکر خارا اس یاد داست پر مجھے بڑی حیرت ہوئی مولانا اسلاحی مرہوم کو اخبار بینی کا بڑا شوق تھا اخبار کو جب تک پورا پڑھ نہیں لیتے تھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا دوسرے اخبار پڑھنے والے حضرات کی ریایت رکھتے ہوئے اخبار کو دو قسطوں میں متعلق فرماتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موصوف حالت حاضرہ سے کس قدر واقف رہنا چاہتے تھے بڑی معلومات تھیں مرہوم مولانا صدر الدین صاحب اسلاحی کو مرہوم کی نظر علم طب پر بھی تھی علم نظری اور عمل دونوں پر کبھی مجھ سے اس فن کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور فردو سے بری میں عالی مقام سے نوازے آمین مولانا کے اوصاف حسنہ بقلم سلطان احمد اسلاحی رفیق ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی پانوالی کوٹھی دودھ پر علیگر یوپی ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی علیگر کے مرہوم صدر الدین اسلاحی نے اپنے پیچھے جو تصنیفی اور تحریری سرمایہ چھوڑا ہے اس پر ہند و بیرون ہند تحریک اسلامی کے اندر اور باہر کے عرباب علم و فکر آنے والے بہت دنوں تک اپنے خیالات کا اظہار اور اس کے تجزیہ اور تحلیل اور اس کی تقدیر اور تثمین کا کام کرتے رہیں گے زیر نظر مضمون میں جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے اس پہلو سے ہٹ کر مولانا موصوف کے اوصاف حسنہ اور ان کی زندگی کی نمائی خصوصیہ تو امتیازات پر نگاہ ڈالنی مقصود ہے افسوس ہے کہ 1972 میں ادارہ تحقیق سے راقم کی وابستگی کے کئی سال پہلے سے مولانا مرہوم اپنی خرابی صحت اور دیگر خانگی ضرورتوں کے پیش نظر زیادہ تر اپنے مستوطن قصبہ پھول پر میں رہنے لگے اس لیے اس وقت کے ادارہ تصنیف جماعت اسلامی ہند پان والی کوٹھی بعد کے زمانے میں ادارے میں ان کی زیادہ تر آمد اور قیام اپنی صاحب زادیوں کی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پرائیوٹ امتحان کے بہانے سے ہوتا جس کے تفیل خاکسار کو ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے ان کو برتنے ان کی خدمت کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کا گڑھ آمد بھی کم سے کم تر ہوتی گئی یہاں تک کہ خرابی اصحیت کے باعث انیس سو پچاسی میں ادارہ تحقیق کی صدارت سے استفاق کے ساتھ اس کا سلسلہ بلکل ہی موقف ہو گیا اس طرح مولانا کے ساتھ وقت گزاری کی یہ کل مدت چند ماہ سے زیادہ کی نہیں بنتی ہے لیکن شعور کی عمر میں کسی شخصیت کے ساتھ یہ مدت اس کو جانچ نے اور پرکھ نے اور اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کا اندازہ لگانے کے لیے بہت کافی ہے اور اس کے لیے بہت طویل صحبت اور برس ہا برس کی معیت اور اسی حوالے سے سطور زیل میں مولانا کے کچھ اصاف حسنہ کا ذکر کیا جاتا ہے ادارہ تحقیق سے وابستگی کے تعلق کے علاوہ مولانا سے خاکسار راقم الحروف کے انتہائی قریبی اور گھریل تعلقات بھی ہیں اور ان اصاف حسنہ کی تفصیل میں اس سے حاصل شدہ جسے ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی وقت گزارنے والا پہلی نظر میں محسوس کرتا وہ ان کا نظم ضبط اور ان کی حد درجے مربوط و منظم اور پابند اوقات زندگی تھی وہ اس کی سب بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے اور دوسروں سے بھی اس کی ایسی ہی پابندی کرواتے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر آدمی اپنے آپ ایک نظم میں کسا ہوا محسوس کرتا اور دفتر کا کسا ہوا نظام اسے اپنے آپ پابند اوقات بھی بنا دیتا تھا ادارہ تحقیق میں شعبہ علمی کے لیے دفتر کے اوقات ہمیشہ سے چھ گھنٹے رہے ہیں جس میں آدھا گھنٹہ حسب سہولت کسی بھی وقت بطور وقفہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس زمانے میں اس کا سلسلہ موسم کے فرق سے ساڑھے پانچ گھنٹے زہر سے قبل اور دیڑ گھنٹہ قبل اثر تک دراز رہتا باہر رہنے والے رفقہ سہ پہر میں دوبارہ دفتر آتے اور زیر تربیت طلبہ کو اس وقت اگر وہ سو رہے ہوتے تو انہیں جگہ دیا جاتا مولانا اس پورے وقت کی بڑے سختی سے پابندی کرتے جسے دیکھ کر دوسرے اپنے آپ اس کے پابند ہو جاتے تھے اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے ہو سکتا ہے کہ زیر تربیت طلبہ کو زہر تک وہ اخبار کی شکل دیکھنے نہیں دیتے اخبار وہ خود پڑھتے بلکہ اس کے لئے کسی قدر ان کی بیچینی بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی لیکن اسے پڑھنے کے بعد اپنے پاس ہی روک لیتے بالخصوص زیر ترتیب سکولرز کے لئے یہ روایت بہت ہی بابرکت قابل قدر اور لائق تقلید ہے مستقل مسننفین کو نہ سہی تو ریسیچ سکولرز کو روزانہ زہر سے قبل اخبارات کی دید سے اپنے آپ کو محروم رکھنا ہی ان کے لئے ہر طرح سے بہتر اور ان کے علمی اور تحقیقی کاموں کے لئے معاون ہے جماعت کے نئے نظام میں اس کے شعبہ علمی اور اس کے مساوی شعبوں سے وابستہ افراد کے لئے دفتر کے اوقات تو وہی چھے گھنٹے ہیں لیکن نئے حالات میں اس پر یہ رخصت رکھی گئی کہ لوگ وقت تو چھے گھنٹے کا ہی دیں البتہ اپنی سہولت کفایت نہیں کرتا ہے اس سلسلے میں مولانا مرہوم فرمایا کرتے تھے کہ لکھنے پڑھنے والے لوگوں سے امید تو یہی کی جاتی ہے کہ ان کا سارا وقت اسی کام میں لگے لیکن چھے گھنٹے دفتر کے اندر اور دو گھنٹے گھر میں کل ملا کر کم اس کم دن رات کے چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے اسی کام میں ضرور صرف ہونے چاہیے تجربے سے مولانا کی یہ رائے صد فیصد درست معلوم ہوتی ہے جس سے حسب توفیق فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سلسلے میں آخری بات یہ کہ اس طرح کے دفتروں باندھے سب سے آسان اور مبنی برسہولت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آٹھ سے نو کے درمیان لوگ دفتر آ جائیں اور دو سے تین کے درمیان حسب حساب یا جس حساب سے وہ دفتر آئے ہوں اسی حساب سے اس سے واپس جائیں ادارہ تحقیق میں عملاً اسی چیز پر عمل ہو رہا ہے نمبر دو دیانت داری مولانا کی ایسی ہی دوسری خصوصیت ان کی بے مثال دیانت داری ہے دیانت داری مالیات میں نہیں یہ تو تھی ہی جس کی تفصیل آگے آتی ہے یہاں اس سے مراد اپنے پیشے اور کام میں دیانت داری ہے مولانا ان خوش خسمت ترین لوگوں میں سے رہے ہیں جن میں تدریسی اور انتظام کی ذمہ داری سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کا بڑا حصہ کامل یکسوی کے ساتھ تصنیف و تعلیف کے کام میں سرف کرنے کا موقع مولانا نے اپنی بسات کی آخری حد تک اس پیشے سے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو کمال دیانت داری سے سر انجام دینے کی کوشش کی برسغیر ہند میں اس وقت اسلامیات پر ریسرچ و تحقیق یا اس میدان میں تصنیف و تعلیف کا کام زیادہ تر اثری جامیات میں مشرقیات کے شعبوں سے وابستہ اساتذہ اور منتخب مدارس عربیہ کے فضلہ اور اساتذہ کی بدولت ہے مدارس عربیہ سے کسی قدر زیادہ اثری جامیات میں اس کام سے وابستہ افراد کی ایک جماعت وہ ہے جو متعین موضوعات پر طویل اور سبر آزمہ کام کے بجائے زیادہ تر وقتی فائدے کے سمیناری موضوعات تک اپنے کو محدود رکھتی ہے بلکہ اس جماعت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس کا باقاعدہ سالانہ سٹیٹمنٹ بناتا ہے اور اسٹیمیٹ بناتا ہے کہ جاری تعلیم سیشن میں سمیناروں توسیعی خطبات اور ایسی ہی مسروفیات سے اتنے ہزار کی اضافی کمائی کر لینی ہے اس برے سغیر میں تصنیف و تعلیف اور اسلامیات پر رسیچ و تحقیق کے لیے یکسو ادارے تو انگلیوں پر گنے جانے کے لائق ہیں ان اداروں میں بھی ادھر یہ کمزوری در آنے لگی ہے جس پر قابو پانے میں ہی اس سے وابستہ سکولرز اور ان اداروں دونوں کا فائدہ بھی ہے اور بالخصوص اردو دنیا سے وابستہ طبقہ مسننفین جس ناقدری اور نظراندازی کا شکار ہے اس کی اس طرح کی مسروفیات سے کسی قدر تلافی ہو جائے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل خوراک اور چٹنی اچار اور سلاج میں توازن کو لازم برقرار رہنا چاہیے مرہوم مولانا صدر الدین اصلاحی ایسے ہی خوشنصیب مسننفین میں سے تھے جن کی توجہ ہمیشہ پیش نظر اپنے اصلی اور مستقل کاموں پر رہی اور انہوں نے اپنی پوری پیشہ ورانہ دیانت داری کے ساتھ متعلقہ موضوعات کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اس عملی دیانت داری کے ساتھ اپنے موضوعات کے تئین ان کی ذہنی اور دماغی دیانت داری بھی اس سے کم نہ تھی وہ اپنی صلاحیت اور اپنے علم اور اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ نظر موضوعات کو بہتر سے بہتر انداز میں نمٹانی کی کوشش کرتے اور تصنیف کے کسی مرحلے میں سہل نگاری اور ڈھیل کے روادار نہ ہوتے صحیح حدیث میں مجتحد کے لیے اگر وہ صحیح نتیجے تک پہنچے تو اس کے لیے دو عجر اور اگر غلطی کر جائے تو پھر بھی اس کے لیے ایک عجر کی جو بشارت سنائی گئی ہے پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں اس اجتہاد کو فقہی اجتہاد کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے حالانکہ حدیث میں اجتہاد کا لفظ متلق ہے جس میں فقہ اور غیر فقہ کے میدان کے درمیان امتیاز کرنے کا کوئی اشارہ نہیں ہے اس کے اس مفہوم کو اگر اسی طرح برقرار رکھا جائے اور کوئی وجہ نہیں کہ اسے برقرار نہ رکھا جائے تو مسلمان سکولر اسلام کے کسی پہلو پر اپنے بس بھر محنت کرتے ہوئے اپنے نتائج تحقیق کو سامنے لائے تو خالص فقہی اجتہاد کی طرح دین کی تعبیر و تشریح کے دوسرے میدانوں میں بھی اس بشارت کا اور انعام کا مستحق ہونا چاہیے دوسرے لفظوں میں یہ کہ مسائل فقہی کی طرح عقیدت اور تربیت وغیرہ کے موضوعات پر بھی اگر کوئی مسلمان عالم دین اپنی پوری قوت لگا کر مییاری کام کر جائے تو اگر اس سے چوک بھی ہو جائے تو ایک عجر کا مستحق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ہے اسلام اور متعلقات اسلام پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کمال دینداری اور محنت کی آخری حد کچھ ہوتے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس پورے زخیرے پر وہ دو نہیں تو ایک عجر کے ضرور مستحق ہوں گے نمبر تین ریاض اس دیانتداری کا ایک حصہ ریاض ہے جس کا مرہوم مولانا صدر الدین اسلاحی غیر معمولی احتمام کرتے تھے متعلق موضوع پر میٹر اور مواد کی تلاش اور تحقیق میں تو یہ ریاض ہی ہوتا اس کی پیشکش اور تصوید میں اس سے بڑھ کر ریاض کے عادی تھے ادھر جو زندگی میں قدروں کا زور کم ہوا اور کام کا قدا کرنے کی بجائے اسے چلتا کرنے کا رجحان پیدا ہوا ہے اس کا بہت نمائی اثر بالخصوص اور تحریروں میں محسوس کیا جا سکتا ہے تحریر جیسی تیسی لکھی گئی اس کے بعد بس اسے چھپوانے اور اس کی اشتہار بازی سے دلچسپی ہوتی ہے تحریر کو سمار نے اور اس کے رچنے اور گھٹنے کا کام بہت کم کیا جاتا ہے مسودہ تیار نہیں ہوا کہ اس پر قلم رکھنا گناہ اسے اب بس چھپنا ہی چاہیے اور مارکٹ میں آ کر قارین سے خراج تحسین وصول کرنی ہی چاہیے مرہوم مولانا صدر الدین اصلاحی طبقہ مسننفین کی اس عام روش سے ہٹ کر تحریر میں ریاض کے قائل تھے کہنے کے لئے نہیں بلکہ حقیقت میں وہ ایک لفظ کو تول تھے اور ایک جملے کو کس تھے اور اس کو خوب سے خوب تر بنانے کا احتمام کرتے تھے جلد بازی کا ان کے یہاں عمت نہ کر پاتا اپنے سراپا سے وہ ایک خاص قیفیت میں گرفتار ہوتے اور ان کی اس قیفیت کو دیکھ کر اس وقت ان سے دور ہٹ جانا ہی آدمی کو اپنی سمجھداری کا تقاضی معلوم ہوتا اس کا اندازہ ان کے مسعودات سے ہوتا ہے جو ان کی پی درپے اصلاحات سے بلکل لہو لہان ہوتے دانشور طبقے میں تحریر میں اس ریاض کی ایک نمائی مثال مرہوم سید عابد حسین تھے جو معروف روایت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری دنوں تک مسعودہ ایک سطر چھوڑ کر لکھتے اور خالی سطر کو اپنی پی درپے اصلاحات سے ان کو پوری پوری جگہ مل جاتی تھی اور بینس سطور جگہ نہ ملنے پر ان کے تیر کے نشانات سفے کے ہواشی اور اس کے آس پاس باقی ماندہ خالی جگہوں کو گھیرتے ہوتے مضمون اور کتاب پر ان کا یہ ریاض صرف الفاظ کی کانٹ چھانٹ اور جملوں کے نشست برخواست اور ان کے نوک پلک درست کرنے تک محدود نہ ہوتا اس کا مضمون اور مشمول اسی طرح مستقل ان کے ریاض کی زد میں ہوتا اور کتاب چھپنے کے بعد بھی اس پر اس ریاض کا سلسلہ اسی طرح دراز رہتا مارکہ اسلام جاہلیت جو ان کی ابتدائی دور کی تصنیف تھی نظر ان کی نظر سانی کے بعد کہیں سے کہیں پہنچ گیا عمر وفا کرتی تو ان کی دوسری تصنیفات کا معاملہ یقیناً اس سے مختلف نہ ہوتا تاہم ان دو کتابوں کے پہلے اور آخری ایڈیشنوں کے موازنے سے ان کے اس تصنیفی مجاہد اور ریاض کا بھی اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے مرہوم کی انشاء کا مخصوص انداز ہے جو اپنے آپ میں پیچیدہ اور بہت زیادہ عوامی نہیں ہے لیکن اس کا منشاہ یہ نہیں ہے کہ تحریر کو سہل اور قابل قبول اور گوارہ بنانے کی کوشش میں کمی کو جائز رکھا جائے نہیں اس کے بجائے اس کو پرکشش نہیں ہے بلکہ اس پر بہت وقت لگا ہے اور دن رات کی محنت سے اسے اس کے موجودہ مرحلے تک پہنچایا گیا ہے نمبر چار معاملات کی صفائی علمی دیانت داری کے طرح معاملات کی صفائی میں بھی مولانا بہت انچے مقام پر فائز تھے دفتر کے معاملات ہوں کے گفتگو اندر سے کچھ باہر سے کچھ کردار میں دو رنگی اور منافقت سے مولانا کو دور دور تک واسطہ نہ تھا وہ دو ٹوک اور صاف بات کرتے اور ایسا ہی دو ٹوک اور صاف معاملہ رکھتے ہوشیاری مسکنت آمیز ہو یا تمکنت آمیز دونوں میں سے کسی کا ان کے یہاں گزرنا تھا چھوٹے اور بڑے ہر ایک سے وہ معاملات بلکل صاف رکھتے اور اس میں کہیں کسی قسم کے جھول اور لچک کی گنجائش نہ ہوتی تمکنت آمیز ہوشیاری کے مقابلے میں بسا وقت مسکنت آمیز ہوشیاری بڑی خطرناک ہوتی ہے پہلے کا مقابلہ آسان ہے دوسرے کا مقابلہ بہت مشکل ہے مرہوم مولانا صدر الدین اسلاحی اس طرح کی منافقت اور ایار اسے بہت بلند تھے کسی کی جانبداری کسی کی بیجا وقالت کسی کو آگے بڑھانا کسی کو پیچھے ہٹانا یہ مولانا مرہوم کے طریقے نہ تھے وہ اپنے ذاتی اور منصبی دونوں آراؤں میں اپنے کو شکوک و شبہات سے بالا رکھتے وہ اپنے کام میں خود یکسو رہتے اور دوسروں کو بھی یکسا ایسے ہی یکسو دیکھنا پسند کرتے علیگر قیام کے دوران تصنیف ترویت کے سکولروں میں کسی وقت کسی کو وہ نہ کرتے کسی شخص سے معاملہ کرنے میں آدمی کا اتمنان نہ ہونا بلکل الگ بات ہے اس کے معاملات کا صاف ہونا بلکل الگ بات معاملات میں ہر چیز کو برابدی کے درجہ میں مطمئن پا مطمئن کر پانا تو تقریبا ناممکنات سے ہے لیکن انصاف پسندی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تو اس عدم اتمنان کے باوجود آدمی متعلق شخص کی صفائی معاملات کا اعتراف کر سکتا ہے مرہوم مولانا کا بھی یہی معاملہ تھا ان کے برطاو پر آدمی اپنے عدم اتمنان کا تو اظہار کر سکتا تھا لیکن ان کی معاملات کی صفائی شبہ سے بالا تھی جبکہ یہ وہ حمام ہے جس میں بڑے بڑے لوگ بے لباس نظر آتے ہیں پانچ نمازوں کا احتمام مولانا کی ایک اور خصوصیت جس میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے ان کی نمازوں کا غیر معمولی احتمام تھا ان کے ساتھ رہنے والا کوئی شخص پہلی نظر میں و مقام پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن واقعہ ہے کہ ادھر آخر کے زمانے میں ترجمار القرآن مولانا حمید الدین فراہی نے اس کا جو سور پھونکا اور اپنی مثالی زندگی میں اس کے عملی احتمام سے جو جلوہ دکھایا اپنے ماہ بعد کے تأثیرات کے ساتھ باہر اس کی نظیر ملنی مشکل ہے بانی تحریک مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اسلامی کے علاوہ تحریک اسلامی کے جن فکر سازوں نے اپنے انداز سے اس کے حلقے میں اس کی آبیاری کی اور اس کے حق پر فضاء بنائی مولانا مرہوم کا نام اس میں سر فہرست ہے تربیت کے موضوع پر مولانا کا چھوڑا ہوا ورثہ اسلامی میں شاہ کار کا درجہ رکھتا ہے قلب غافل نہ ہو تو اس کے متعلیے سے آدمی نماز کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس علمی نمونے کے ساتھ مولانا نماز کے اس احتمام کا عملی نمونہ بھی تھے ان کی موجود گے میں کسی کی حمد نہ ہوتی کہ وہ نماز کو مؤخر کر دوسری جماعت کی تجویز پیش کر سکے نماز کا احتمام طبقہ علماء اور دوسرے دینی حلقوں میں بھی ہے بلکہ ظاہری طور پر تحریک اسلامی سے زیادہ بھی ہے لیکن مولانا فراہی حوایتی دیندار حلقے میں نماز وں کا احتمام دنیا داری مالیات میں خرد اور بڑی بڑی گھپلے بازیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نمازوں کی نگرانی میں اس کے باطنی آداب اور داخلی خشو خضو کے علاوہ نماز باجمات کا احتمام مولانا صدر الدین اسلاحی کے یہاں غیر معمولی تھا کتاب اللہ کے اندر نماز کے حوالے سے محافظت کی جو جا بجا تاقید ہے نماز باجمات کا احتمام اس کا بہت ہی ابھرا اور نمائیہ پہلو ہے نماز کی ایسی محافظت طبقہ علماء میں بہت کم لوگوں میں نصیب ہوگی مسننفین کا طبقہ عام مولانا صدر الدین اسلاحی کا دامن اس علت سے بلکل پاک تھا نماز باجمات ان کے یہاں سب سے اوپر تھی اور غالباً ان کی پوری تصنیفی زندگی میں ایک موقع پر بھی خیالات کی آمد نماز باجمات سے غیر حضری کے لیے عذر نہ بن سکی ہوگی نماز باجمات کی اہمیت کے بارے میں تو یوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن صرف ایک بات کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے تجربہ کہتا ہے کہ جس کے یہاں نماز باجمات میں نقص ہو وہ شخص شہرت اور مقبولیت کے جس مقام پر بھی فائز ہو اس کی دینی زندگی لازمی طور پر نقص کا شکار ہوگی اسی طرح اپنی زندگی میں چاہے وہ دوسرے جتنے کارنا میں بھی انجام دے لے معاملات میں کھڑا ہونے کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی نماز باجمات اور صفائی معاملات کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور عرباب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے مرہوم مولانا صدر الدین اسلاحی کو اللہ نے نماز باجمات کی اس دولت سے بڑی فراوالی سے نوازا ہم جیسے ناقصین کی زندگی میں اس کی ایک جھلک بھی آ جائے تو رب کے حضور سرخ روئی کا بہت کچھ سہارا ہو جائے کاش کہ تحریک اسلامی سے وابستہ افراد معاملات کی صفائی کے ساتھ نماز باجمات کے احتمام کی اپنی دوسری امتیازی خصوصیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں نمبر چھے مالیات میں غیر معمولی احتیاط جو شخص معاملات میں صاف ہوگا انشاءاللہ اس کی مالیات بھی صاف ستری ہوں گی رب کریم نے مولانا کے دامن کو مالی بے احتیاطیوں کے داغ سے زندگی بھر محفوظ رکھا تقسیم کے بعد مرکز جماعت اسلامی ہند رامپور کے شعبہ تصنیف سے وابستہ ہونے سے قبل ان کا زیادہ تر وقت تدریس اور بہت تھوڑا وقت دار الاسلام پتھان کورٹ میں بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی کے ساتھ ان کے علمی رقق کار کے حیثیت سے گزرا جہاں مالی بے احتیاطیوں اور مالی خرد برد کا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا مرکز جماعت رامپور کے شعبہ تصنیف سے وابستہ ہونے کے بعد بھی ان کی اس حیثیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا جماعت میں یوں بھی وہ دور اصلا قربانیوں کا دور تھا اور بلا شباہ برے صغیر ہند میں تاریخ دعوت و عظیمت کا بڑا روشن باب ہے افسوس ہے کہ اس کی تاریخ مرتب نہیں ہو رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کے بہت بڑے سرمائے کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اس کے منتقل ہو جانے کے بعد بھی کارکنوں کے مشاہروں کے علاوہ اس کے بقیہ مسارف دو ہندسوں سے شاید ہی آگے آتے رہے ہوں گے تو رامپور کے زمانے میں اس سے زیادہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہوگا اب اس کی تبدیلی یا تبدیل شدہ صورت ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی علیگڑ کی صورت حال دوسری ہے اور اس کے پہلے معاملات پہلے سے مختلف ہیں کتابوں کی تیاری کے ساتھ ادارے ہی سے ان کی اشاعت ادارہ کے کارکنوں کے علاوہ باہر کے مسننفین کی بھی اس میں شمولیت کا شمولیت ادارے کا ترجمان رسالہ اور تعمیرات وغیرہ کے کو اللہ نے ان جھمیلوں سے محفوظ رکھا ان کی دینی اور علمی خدمات کی اللہ کی نظر میں جو بھی قدر و قیمت ہو بلا شبہ یہ خدمات بہت عظیم ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا شایعہ نشان عجر مرہوم مولانا کو عطا فرمائیں گے لیکن کچھ تعجب نہیں کہ ان کے مقابلے ان کی درویشی اور مالیاتی عفت معابی مولا کریم کی نگاہ میں سے زیادہ جچے اور زیادہ وزنی اور قابل قدر قرار پائے جبکہ یہ وہ پلسرات ہے جس پر اچھے اچھوں کو پھسلتے دیکھا جا سکتا ہے اصولی طور پر نہ سہی لیکن بالخصوص اندوستان کے موجودہ حالات میں کسی مولوی اور عالم کے پاس پیسے کا نہ ہونا اس لکھنے والے کے نزدیک اس کے حق میں سند ہے پیسہ ہونا اس کے لئے باعث نقص اور اس کی ڈس کولیفیکیشن ہے ظاہر ہے خالص مولوی کے ذرائع آمدنی معروف ہیں تدریس امامت اور خطابت اور بہت آگے بڑے تو تصنیف و تعلیف اس سے تو قوت لایموت بھی حاصل ہونا مشکل ہے اور اس سے وابستہ ناہمواریوں کے ساتھ آدمی کے لئے باعث زندگی گزارنا آسان نہیں ہے اس لئے کچھ علماء دین اور زعام ملت کے یہاں اس سے ہٹ کر مخصوص چمک دمک نظر آئے تو یہ خطرے کی گھنٹی استثنائی صورتوں کے علاوہ یہ قومی ملی مالیات میں خرد برد کی علامت ہے اس میں یا تو چندے کا کمیشن شامل ہے یا اجتماعی بیت المال کو ذاتی اکاؤنٹ کی صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کا بڑا غیر معمولی کرم مالیات لحاظ سے بیداغ مولوی کی دنیا تو پریشانی میں گزر سکتی ہے لیکن انشاءاللہ آخرت میں اس کی زندگی آرام سے گزرے گی اور اکل حرام کے عذاب سے محفوظ رہے گا مرہوم مولانا صدر الدین انشاءاللہ ان بیداغ عالموں میں سر فہرست ہوں جن کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا مالیات میں ان کی احتیاط کے لئے صرف ایک مثال کافی ہو سکتی ہے انہوں نے اپنے آخری عمر میں حج کسی جماعت کے ٹکٹ پر نہیں بلکہ اپنے پیسے سے کیا کچھ رقم کم پڑی تو ان کے بڑے صاحب زیادے جناب ڈاکٹر افتخار پھول پر کے منجر ہو اور اس کا حساب کتاب تمہارے پاس رہتا ہے اس لئے شبہ ہے کہ اس کی رقم کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہو اور تمہارے حساب میں باقی رہ جاتی ہو اس لئے میرے حج کو اس سے محفوظ رہنا ہی مناسب ہے چنانچہ یہ درکار رقم گاؤں کی آبائی جائداد کی فروخت سے ملی رقم سے پوری کی گئی مولانا کی اس احتیاط کا اثر ان کے پورے گھر پر ہے ان کے بڑے صاحب زیادے خود اس احتیاط کا ایک آلہ نمونہ ہے مولانا کی یہ محض شدت احتیاط تھی ورنہ اقرح سکول کا جیسا صاف حساب کتاب کہ طبقہ علماء اور تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کو مولانا کے اس نمونے کی پیروی کی توفیق ہو سکے مالیات پر اسی احتیاط کے پیشن اظر انہوں نے بیرون ملک سے اپنی کداب پر ملنے والی جائز رویلٹی کی کوئی رقم قبول نہیں کی حالانکہ یہ بلکل ان کا جائز حق تھا اور ان کو اس کی ضرورت بھی تھی نمبر سات سادگی حد سے بڑھی ہوئی سادگی مولانا کی ایسی ہی ایک خصوصیت تھی جسے ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزارنے والا بڑی آسانی سے محسوس کرتا طبقہ علماء میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے کرتے شلوار اور دپلی ٹوپی میں بھی تم تراق چھپائے نہیں چھپتا اس پر چمکیلہ چشمہ اور بوٹے دار رومال مزید ان کی تڑک بھڑک کو بڑھاتا ہے تحریک اسلام اور مکتب فراہی سے وابستہ علماء کو اللہ نے ان آفتوں سے محفوظ رکھا ہے سادگی کے نمونے دوسرے حلقوں میں بھی موجود ہیں لیکن یہ استثناء ہیں اور یہ معاملہ ہے کہ دوسرے حلقے سے وابستہ ہو جانے کے باوجود اس سادگی کی روایت میں فرق نہیں آتا استثناء کے لئے نگاہ دڑاتے ہیں تو کوئی مثال ہاتھ نہیں آتی ہے مرہوم مولانا صدر الدین اسلاحی کے یہاں اس تڑک بھڑک کا کہیں نام نشان نہ تھا بلکل سادہ لباس اور سادہ زندگی ہم نے انہیں انیس سو بہتر سے دیکھا جب کہ ان کے بڑے صاحب زادے کی غیر معمولی قربانیوں اور مثالی محنت کے بدولت گھر میں وسائل کی کسی قدر فراوانی ہو گئی تھی اور مولانا کے دور اول کے سختی اور مالی ناہمواری باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن کسی قدر کشادگی کے اس دور میں بھی ان کی سادگی اسی طرح برقارہ رہی بعد کے زمانے میں اللہ تعالی نے ان کے لئے کشادگی میں اور اضافہ کیا جس میں وہ چاہتے تو اچھے سے اچھا کھا سکتے اور پہن سکتے تھے لیکن اس دور فراقی میں بھی ان کی مثال سادگی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا اپنے سراپا سے وہ بلکل سہج اور دھان پان تھے مجمع میں اجنبی انہیں دیکھتا تو ان کی مجموعی حیعت سے دوسرے لوگوں سے ان کا اس کا امتیاز کرنا مشکل ہوتا سادگی کو ایمان کا حصہ بتانے والے اور اس کا درس دینے والے تو طبق علماء میں بہت ملیں گے لیکن اس کو برت کر دکھانے والے بہت خال خال نظر آئیں گے مرہوم مولانا صدر الدین اسی بچی کچھ جماعت کے رکن رکین تھے جیسی ان کی سادگی کامل تھی انشاءاللہ ان کا ایمان بھی ایسا ہی کامل ہوگا اور جس کو کامل ایمان کی دولت پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے گمنامی پسندی نمبر آٹھ سادگی اور گمنامی پسندی کو ایک ہی سکے کے دو رخ کہا جا سکتا ہے چنانچہ جہاں سادگی ہوگی وہاں گمنامی پسندی بھی نظر آ جائے گی مرہوم مولانا صدر الدین اس کا ایک بہت امدہ مصداق تھے جہاں وہ سادگی اور بے تکلف کے عالی مقام پر فائز تھے اسی طرح شہرت سے دوری اور گمنامی پسندی کی اللہ کی سراحت سے اللہ نے ذکر خیر کی نعمت سے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو نوازا اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنی کتاب کے ذریعے ان کو وہ شہرت اور مقبولیت عطا کی ہے جس سے بڑی شہرت اور مقبولیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بات جب ہے کہ شہرت اپنے آپ ملے اللہ کی توفیق سے آدمی ایسا کچھ کرے یا کر جائے جسے بندگان خدا یاد کرنے کے لیے مجبور ہوں اور جس کے نقوش کو مٹانا بھی چاہیں تو اس میں کامیاب نہ ہو شہرت قابل مضمت اس وقت ہو جاتی ہے جب کچھ کیے بغیر ہی مشنوعی ذرائع سے اس کے حصول کی کوشش کی جائے یا کیا کم جائے اور اس کا ڈھول زیادہ پٹوایا جائے یہ مضموم شہرت ہمیشہ دینداری کی آفات میں سب سے بڑی آفت رہی ہے جس کے لیے ترہ ترہ کے جوڑ توڑ کیے جاتے ہیں اور سادگی کو پہاڑ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر بڑی بڑی دنیاوی منفاتیں حاصل کی جاتی ہیں اور اس کو ایک کاروبار کی صورت میں پروان چڑھایا جاتا ہے مرہوم مولانا صدر الدین اسلاحی کو اس بیماری کی معمولی چھوٹ بھی نہ سے یہ ہنا جس قدر گڑ کھائے گی اس کا رنگ دن بہ دن بڑھتا ہی جائے گا اپنی اس گمنامی پسندی کے باعث تحریک اسلامی سے باہر کے حلقے میں انہوں نے کبھی اپنی پہچان بنانے کی کوشش نہیں کی حالانکہ وہ ایک ادارے کے مدت العمر صدر رہے وہ چاہتے تو اس کا کوئی ترجمان نکال سکتے تھے اور اس کی بنیاد پر ملک بیرون ملک اپنے اثر رسوخ کو بڑھاوا دے سکتے تھے لیکن ان سفلیات کو ان کے یہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہ تھی جس ذات عالی کی خوشنودی کے لیے انہوں نے ایسا ہی ایک بڑا نمائی وصف ان کا غیر معمولی صبر تھا اپنی اسی سالہ زندگی کے آخری قریب پینتیس برسوں پر پینتیس برس انہوں نے تقریبا بیماری کی حالت میں گزارے یہ ایک ریکارڈ ہے لیکن کبھی اس کے حوالے سے ان کی زبان پر حرف شکایت آتے نہیں سنا گیا پیٹ کی مرہوم کو مستقل شکایت رہتی تھی اس کے علاوہ علیگڑ کے قیام کے دوران وہ اکثر اور بیشتر سخت بخار میں تپ رہے ہوتے تھے جس کے لیے معمولاً انہیں ٹیٹرا سائیکلین کے تیز کیپسول کھانے پڑتے تھے اس کی مجموعی تعداد سیکڑوں سے تجاوز کر چکی تھی کسی مجلس میں استعداد کا ذکر آیا تو بعض واقف کار لوگوں کے طرف سے استعجاب کہا گیا مولانا اس تیز کیپسول کے اس مقدار میں کھا جانے کے بعد بھی آپ کس طرح زندہ ہیں انگریزی دوائوں کے معروف ملحق اثرات کے نتیجے میں اس سے تو بہت سے آزہ جسم کی کار کردگی کا متاثر ہو جانا یقینی ہوتا ہے لیکن مرہوم مولانا صدر الدین اس لائے پر ان تبصروں کا کوئی اثر نہ تھا وہ یہ دوائیں اور دوسری دوائیں برابر کھاتے رہتے اور جب ذرا طبیعت بحال ہوتی تو اپنے آپ کو کام کے قابل ادارہ تحقیق علی گڑھ میں باورچی خانے کا نظام کبھی قابل اتمنان نہیں رہا اس کی وجہ سے مولانا کے لئے کھانا ہوتیل سے لانا پڑتا تھا جس کی ناہموار سب کو معلوم تھی ادارے میں زیر تربیت طلبہ کی شکایت ایک اہم اجنڈا رہا ہے بعض دوسرے بزرگوں کا جن کا علی گڑھ میں ان دنوں کسی ضرورت سے قیام رہا اور کچھ وقت یا کچھ دن انہیں ہوتیل میں کھانا پڑھا تو انہیں اس کی شکایت سے لبریز پایا لیکن باوجود اس کے کہ مرہوم مولانا صدر الدین خرابی میدے کے مستقل مریض تھے راقم کو کسی ایک موقع پر ہی ان کی طرف سے اس کھانے کی شکایت کے سننے کا موقع نہیں ہوا وہ پورے اتمنان سے ہفتوں ہوتیل کا کھانا کھاتے اور حسب معمول اپنے کام میں لگے رہتے سچ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے زندگی کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں وہ بہانے بہانے سے گلے شکوے کر کے اپنی قوت کار کو ضائع نہیں کرتے ان کی نگاہ ہر وقت منزل پر لگی ہوتی ہے اسنہ سفر کی دقت ہوں اور پریشانیوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے مرہوم مولانا صدر الدین اصلاحی ایک ایسی ہستی تھے جن کے سامنے دین کی علمی خدمت کا ایک بڑا مقصد تھا اس مقصد کی راہ میں انہوں نے کسی رکاوٹ نہیں سمجھا اور تمام مسائل حیات کے باوجود پوری یکسوی شرح صدر اور انہماق کے ساتھ تصنیف و تعلیف کا وہ عظیم کام کر گئے جن کے برابر کا کام ان مسائل کے ساتھ آج بہت کم لوگ کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ مسائل کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دل و دماغ پر اس کا ہوا سوار رہتا ہے اور اس کے بہانے سے آدمی کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے اپنے آپ کو قاصر پاتا ہے مسائل میں گھر کر کام کرنے کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے مرہوم مولانا صدر الدین اصلاحی کی روایت اس کے برعکس تھی کاش کہ کچھ جیالے اس روایت کو زندہ کرنے والے پیدا ہو سکیں نمبر دس مہمان نوازی مہمان نوازی بھی مرہوم کی ایک بڑی صفت تھی جس میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول کی ایک دلیل کہا جا سکتا ہے جو انہوں نے مہمان نوازی کو ایمان کی علامت سے قرار دیا کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ یہ مہمان نوازی کسے مسلمان کے لئے اس کی زندگی صدر الدین اسلاحی کی حسنات کا یہ بھی ایک بڑا عنوان ہے ادارہ تحقیق کی نسبت کے علاوہ مرہوم سے راقم کا اس سے پیشگی تعلق مادر علمی اور وطن کا ہے میرے گاؤں مو کا بازار پھول پور ہے اور ادارے سے تعلق کے بعد تو یوں بھی ان کے گھر سے گھر جیسے تعلقات ہو گئے تھے اس کے حوالے سے موقع بموقع ان کے یہاں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا مہمان کے آتے ہی مولانا کے چہرے پر ایک خاص طرح کی خوشی اور امبساط کی قیفیت دیکھنے کو ملتی جیسے انہیں کوئی بڑی چیز ہاتھ آگئی مہمان ابھی ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پایا کہ وہ اس کی زیافت کے لیے سرگرم ہو گئے حالانکہ ان کا مکان قصوے میں ہونے کے ناتے آس پاس کے دیہاتوں سے ان کے ہاں لوگوں کے آنے کا برابر سلسلہ رہتا ان کی علمی اور تحریکی شخصیت کی کشش اس کے علاوہ تھی جس کے باعث ان کا گھر ایک طرح سے زیافت خانہ بنا رہتا لیکن شاید ڈھونڈے سے ہی اس کی کوئی مثال مل سکے گی کہ کوئی شخص باقاعدہ ان سے ملنے کی نیت سے گیا ہو اور حسب موقع ان کی زیافت سے شاد کام ہوئے بغیر واپس آیا ہو اس زیافت میں مادی لوازم کے ساتھ وہ مانوی زیافت کا بھی ایسا ہی احتمام کرتے یعنی کہ مہمان سے بے تکلیف اس طرح سے اس سے ہر طرح کی باتیں اور اس کی طرف اپنے کو پوری توجہ دے کر رکھنے کا احتمام ورنہ مسنوعی زیافت اور کھانے پینے کا احتمام تو صاحب حیثیت دوسرے لوگوں کے یہاں بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ فرض اتار نہ ہوتا ہے سراپا سے ٹپکتا ہے کہ مہمان ان کے لئے بوجھ ہے اور یہ بوجھ جس قدر جلد اترے ان کو سکون کا سانس ملے مرہوم مولانا صدر الدین اصلاحی کی زیافت اس سے مختلف تھی وہ اس میں صرف لذت کام اور دھن کا ہی انتظام نہیں کرتے بلکہ اپنے پورے وجود سے اس زیافت کا ایک حصہ بن جاتے زیافت کا اصل لطف اس اپنائیت اور اسی اپنائیت کا ہے جس کا مولانا مرہوم کے یہاں غیر معمولی احتمام تھا یہ زیافت چونکہ طبیعت کا ایک حصہ تھی اسی لیے علی گڑ بچوں کے ساتھ مختصر قیام کے لیے آمد میں بھی بعض اوقات یہاں بھی اس کا احتمام ہو جاتا اس موقع پر بھی مولانا کی سرگرمی دیکھنے کے لائق ہوتی ہم لوگ ان کے خرد اور دفتر کے طالب علم ہوتے ہیں لیکن ان کی محبت اور احتمام میں ہمارا درجہ بڑوں سے کسی طرح کم نہ ہوتا کتاب اللہ کے ایک بیان البقرہ انیس ایک سو چھیانوے سے دس کا عدد ایک کامل عدد ہے سو انہی دس نکتوں پر یہ مضمون تمام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑ سر فہرست ہے جس سے انفوان شباب سے تادم آخر وہ عملی اور ذہنی طور پر وابستہ رہے دعا ہے کہ اس کے وابستگان کو بالخصوص ان اوصاف حسنہ کو اپنانے کی توفیق نصیب ہو کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا تفیل محمد محترم مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب مرہوم و مغفور یہ بات لائق صد شکر و اتمنان یا امتنان ہے کہ جامیت الفلاح بلریہ گنج مولانا صدر الدین اصلاحی کے بارے میں ایک خصوصی نمبر شائع کیا جا رہا ہے مولانا صدر الدین مرہوم کا جو مقام اپنے علم و فضل تقوی اور للاحیت اور بلند اخلاق و کردار میں تھا اور پھر تحریک اسلام اور اس کے بانی و محسس مولانا مدودی مرہوم کے ساتھیوں میں جو درجہ ان کا تھا اس کا تقاضہ بھی اور تحریک کے نئے وابستگان کو ان سے متعارف کرانے کے لئے ضروری بھی کہ مولانا محسوس کے بارے کوئی قابل ذکر عرصے تک ان کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا لیکن جب اور ایسا جیسا کچھ بھی موقع ملا ان کے علم و فضل اور تقوی و تحارت کردار نے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا مولانا مودودی صاحب سے مولانا صدر الدین صاحب کا تعارف و تعلق غالباً ان کی رسالت ترجمان القرآن کے ابتدائن زمانے ہی سے ہو گیا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ مولانا صدر الدین اسلاحی کا مضمون استدراک مودودی استدراک المودودی با انوا نکاح کتابی مولانا مودودی صاحب کے رسالت ترجمان القرآن بابت مارچ انیس سو سنتیس میں شائع ہوا جبکہ یہ رسالہ ابھی حیدر آباد دکن سے نکلتا تھا اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا صدر الدین اسلاحی صاحب کا مولانا مودودی صاحب اور ان کے رسالے سے تعرف انیس سو سنتیس سے پہلے سے تھا اس کے بعد صدر الدین اسلاحی صاحب کا دوسرا مضمون مسلمان اور امامت کبرہ جولائی تا صدر الدین اسلاحی صاحب ان چار حضرات میں سے ایک تھے جنہوں نے انیس سو اٹیس میں مولانا مودودی صاحب کی اس پہلی پکار پر لبے کہا جو انہوں نے جمال پر تحصیل پتھان کوٹ زلہ گرداس پر سے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو خطاب کر کے دی کہ کون یہاں دار اسلام کے قیام کے میرا ساتھ دیتا ہے یہ چار حضرات درجے زیل تھے سید عبدالعزیز صاحب شرقی زلہ جالندر مستری محمد صدیق صاحب سلطان پر لودی ریاست کپور تھلہ سید محمد صاحب جو ترجمان القرآن کے مینجر تھے اور نمبر چار مولانا صدر الدین صاحب اسلاحی ادارہ دار اسلام پتھان کور زلہ گرداس پر حال مشرقی پنجاب انڈیا کے 1938 سے رکن ہونے اور مولانا مودودی سے وابستہ ہونے کے باوجود مولانا صدر الدین صاحب تاسیس جماعت کے اجتماع مورخہ اگست 1941 میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ اس وقت رنگون یعنی برما میں دینی خدمات انجام دے رہے تھے مولانا صدر الدین صاحب کے تصنیفات مارک اسلام مجاہلیت مسلمان اور امامت کبرہ فریضہ اقامت دین حقیقت نفاق اساس دین کی تعمیر اور اسلام ایک نظر میں کے علاوہ سب سے بڑا علمی کارنامہ مولانا مودودی کے مشہور معروف تفسیر تفہیم القرآن کو جو چھے جلدوں پر مشتمل ہے ان کی ایک جلد میں تلخیص ہے جو انہوں نے مولانا مودودی صاحب کی اجازت اور مشورے سے کی یہ مولانا صدر الدین صاحب کا ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جو انشاءاللہ ان کو تا قیامت زندہ وہ پائندہ رکھے گا تقسیم ہند کے وقت مولانا صدر الدین صاحب ہندوستان ہی میں تھے اس لیے تقسیم کے بعد وہ جماعت اسلامی ہند کا حصہ بن گیا اور تا دم آخر وہیں اور جماعت اسلامی ہند کا سرمایہ ہی بنے رہے اور آخر میں وہیں ہندوستان میں اپنے گاؤں پھول پرزل اعظم گڑ میں بتاریخ تیرہ نومبر انیس سو اٹھانوے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی اعلی یین میں بلند درجات سے نوازے آخری دم تک دین کی اشاعت میں لگے رہے جماعت اسلامی ہند کے ممتاز رہنما اور عالم دین مولانا صدر الدین صاحب اسلاحی کی وفات کے بارے میں سن کر بہت دلی صدمہ ہوا مولانا مرہوم جماعت کے پرانے مخلص اور محنتی رہنماوں میں سے تھے وہ آخر دم تک علم دین کی اشاعت کے کام میں لگے رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے سلسلے میں ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی لغزشیں معاف کرے اور انہیں اپنی رحمتوں سے دھاپ لے مولانا مرہوم کی وفات کی وجہ سے عالم اسلام کے علمی حلقوں میں جو کمی واقع ہوئی ہے اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے اس کی تلافی فرما دے والسلام قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی پاکستان نئیم صدیقی لا غالب اللہ پانچ مارچ انیس سو ننانوے عزیز مکرم فرحان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا خط بلکہ بیق وقت دو ملا اول تو اس بات کا اظہار کہ مولانا کی جدائی سے دل بہت ملول ہوا انہ اللہ وانہ علیہ رجعہ دوسرا خیال یہ آیا کہ میں تو ان کا بہت دور بار کا فیض آفتہ اور خوش چین محبت ہوں مگر آپ پہ کیا بیتی ہوگی انیس سو بیالیس میں میں بھی اس تجربے سے گزرا تھا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور صبر جمیل کے علاوہ حقیقی میراس پدر سے بھی نوازے میراس پدر خواہی علم پدر آموز اور اقبال نے جاوید کو حضرت نظامی کا ایک شیر لکھا تھا تزمینی نظم کے خاتمے پر یہ اچھی باتیں سامنے آگئیں یوں ہی لکھ گیا ورنہ تو ہی رہے ہیں خدا زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے مضمون کا مسئلہ مشکل یوں ہے کہ ایک تو ان سے قرب روابطے کا دور گزرے بہت دیر ہو گئی دوسرے وہ دور مختصر ساتھ تیسرے میں نے واقعات یا گفتگو وغیرہ کے نوٹس نہیں لکھے چوتھے حافظہ قابو سے باہر ہے اندری صورت زیادہ سے زیادہ چند تاثرات سطور ہی لکھی جا سکتی ہیں اور وہ دلی تعلق کے لحاظ سے بہت کم اور کمزور ثابت ہوں گی ہاں دوسروں کے مضامین سے کچھ باتیں مستعار لے کر شامل کی جا سکتی ہیں کمی یہ بھی ہے کہ ان کی سرحد پار کی سرگرمیوں کی خبریں اور معلومات مجھے مسلسل نہیں ملتی رہی کہ دعوت اور زندگی باقاعدہ سے مطالعے نہیں رہی کبھی کوئی شمارہ اتفاق سے دیکھ لیا مگر اس صورت میں حکایت مربوط نہیں بنتی المختصر میں انکار تو نہیں کر سکتا مگر میری تحریر میرے دوستانہ رابطے سے کم ہی رہے گی پھر آپ کا مطالبہ شاید جلدی کا ہوگا مگر یہاں ہر چیز تاخیر سے آتی ہے کیونکہ وقت کا ہزار گھوڑا ہوائی گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتا ہے اور ہمارے لئے گرد ہی رہ جاتی ہے اس گرد سے مضمون خطوط یا اشعار بنتے ہیں مگر بعد از وقت میں نے سارا حال احوال لکھ دیا ہے تاکہ سند رہے آخرت میں مرہوم بھائی کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا بحضور رب کریم پچھلے دنوں ایک خط اجمالی بزریا ایمیل آر بزمی صاحب کو لندن بھیجا تھا اس میں ان کو مولانا صدر الدین صاحب کے بارے میں اپنے احساس سے آگاہ کیا تھا بزمی صاحب نے میری بات ایمیل ہی سے رزوان صاحب پھر رزوان صاحب کا سلام میرے لیے بزمی صاحب فوری فروری میں یہاں آئے حسب عادت وہ خطوط کی فوٹو نقول بھی رنج و ملال کا باعث ہے تحریک اسلامی سے مولانا مرہوم کا تعلق آغاز ہی سے رہا ہے بلکہ جماعت اسلامی کی تشکیل سے پہلے انیس سو اٹیس میں مولانا مودودی نے جو ادارہ دار الاسلام کے نام سے قائم کیا تھا مولانا صدر الدین اصلاحی ان حضرات میں سے ایک تھے جو شروع ہی میں اس سے وابستہ ہو گئے تھے اس سے کوئی اس طرح ساٹھ سال مولانا مرہوم تحریک اسلامی کی فکر اور اس کے پیغام کی اشاعت میں آخر دن تک لگے رہے مولانا ایک بلند پایا مفکر ایک عظیم دانشور قرآن کے مفسر فکر فراہی کے ترجمان اور تحریک اسلامی کے عظیم رہنما اور اس کی علامت تھے مولانا سراج الحسن امیر جماعت اسلامی ہند جماعت اسلامی پاکستان برادر فرحان احمد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے خط کے جواب میں اسیری و رہائی کی ہنگامی مسروفیات آڑے آتی رہی ماہنامہ حیات خوشائند ہے مجھے بطور خاص اس شمارے کا انتظار رہے گا مولانا صدر الدین اسلاحی تحریک اسلامی کا ایک ایسا قیمتی اساس تھے جنہوں نے اپنے گراہ قدر علمی کارنام اور علمی کاموں سے ایک عالم کو منور کیا مجھے ان سے ملنے بلکہ دیکھنے کی بھی حسرت رہی ان کی کتب کے مطالعے نے اشتیاق ملاقات کو بار بار مہمیز دی لیکن افسوس کے کوئی سبیل نہ بن سکی جناب صدر الدین اسلاحی صاحب نے اپنی کتب کے ذریعے دین کے عام طلبہ کی پیاس بجانے کا بندوبست کیا اس چشمہ فیض سے ہزارہ لوگوں نے استفادہ کیا آئندہ بھی لاکھوں لوگ اس سے درجہ رکھتے ہیں میں نے سب سے پہلے ان کی معرکت اللارہ کتاب اساس دین کی تعمیر پڑھی اسلاحی صاحب کی کتب کا ایک خاص وصف اول دن سے میرے دل پر نقش ہے کہ یہ کتب تحریک اسلامی کے کارکنوں کی تربیت کے لئے اپنے اندر بیش بہا رہنمائی رکھتی ہیں اس حوالے سے مرہوم پوری تحریک اسلامی کے لئے مربی اور استاذ کا درجہ رکھتے ہیں میں نے سب سے پہلے ان کی معرکت اللارہ کتاب اساس دین کی تعمیر پڑھی پھر فریضہ اقامت دین اور اس کے بعد حقیقت نفاق کو زبان قدر مشکل اور دقیق محسوس ہوئی لیکن مضمون ذہن و دل میں مرتسم ہوتا گیا اللہ تعالی نے ان کو زبان و بیان پر جو قدرت عطا کی تھی اور اس پر مشتزاد فہم دین اور تصور دین کی دولت سے جس طرح نوازہ تھا یہ اس کی خاص انعیت اور فضل تھا تحریک اسلامی کے منحاج اور مزاج کو جاننے اور سمجھنے میں ان کی تحریروں اور کاوشوں کا بڑا حصہ ہے اللہ تعالی یہ سب ان کے لئے صدق جاریہ بنائے آمین میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے وسلام سید منور حسن قائم بقلم مولانا شفی مونس صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند اب الفضل انکلیو اوکلا جامیہ نگر نئی دہلی پچیس مولانا شفی مونس صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند بلکل ابتدائی دور میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہو گئے تھے شروع ہی سے شورا کے ممبر چلے آ رہے ہیں اور برابر جماعت کی مختلف سمداریوں پر فائز رہے ہیں انیس سو چوپن میں امیر جماعت مولانا اباللہ صاحب مرہوم کی گرفتاری کے بعد مولانا صدر الدین اسلامی مرہوم امیر جماعت بنائے گئے تو قیم جماعت سیکریٹری جنرل کے فرائز آپ ہی نے انجام دیئے تھے مولانا کے حوالے سے جو کچھ استفادہ کیا پیش خدمت ہے مدیر سؤال مولانا سے آپ کیسے متعارف ہوئے تھے جواب انیس سو پیتالیس میں پہلی ملاقات پتھان کوٹ اجتماع میں ہوئی تھی میں ان کے ان مزامین سے جو ترجمان القرآن میں شائع ہوئے تھے متأثر تھا ان کے بارے میں ان مزامین کے ذریعے ہی میری رائے قائم ہو گئی تھی کہ مولانا محدودی کے بعد وہ تحریک اسلامی کے سب سے بڑے مزاج شناس ہیں تقسیم ملک کے بعد جماعت کی تشکیل جدید کی ضرورت کے پیش نظر دو اجتماعات مناقض ہوئے پہلا اجتماع یوپی کے منتخب ارکان پر مشتمل تھا اور دوسرا اجتماع پورے ملک کے منتخب افراد پر مشتمل تھا یہ کل ہند اجتماع ہر وارہ الہ آباد میں ہوا تھا اور اسی میں تشکیل جدید کی بات تیپ آئی تھی اس موقع سے مولانا سے دوسری ملاقات ہوئی تھی اس اجتماع میں امارت کے لیے مولانا کا نام بھی پیش ہوا تھا اور خود مولانا مرہوم نے مولانا ابو اللہ صاحب کا نام پیش کیا تھا چنانچہ وہ امیر جماعت منتخب ہوئے پھر مولانا سے تیسری ملاقات ملیح آباد میں جماعت کی مرکزی مجلس شورہ کے اس اجلاس میں ہوئی جو تشکیل کے بعد شورہ کا پہلا اجلاس تھا بعد میں جب مرکز جماعت رامپر منتقل ہوا تو مولانا کے بارے میں تیہ ہوا کہ ان کا قیام جماعت کے مرکز میں ہوگا پھر تو برابر ملاقاتیں رہیں سؤال مولانا کے مرکز جماعت میں قیام کا فیصلہ کیوں ہوا تھا جواب مولانا جماعت کے فکری رہنما تھے جماعت کی طرف سے تصنیف و تعلیف کا جو شعبہ قائم کیا گیا تھا مولانا اس کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اسی طرح مرکز میں جو سانوی درزگاہ قائم ہوئی تھی اس کی نگرانی بھی آپ کے ذمہ تھی سؤال مولانا نے رامپر منتقل ہونے مسلمین کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہو اس وقت ایسی کوئی تفسیر موجود نہیں تھی اس لئے آپ کے ذمہ یہ کام کیا گیا لیکن چونکہ مولانا براہ راست ہندی میں نہیں لکھ سکتے تھے اس لئے تیپ آیا کہ آپ اردو میں لکھیں اور پندت حرینات جی اس کا ہندی میں پڑ گیا پھر دوسری رکاوٹیں بھی آ کھڑی ہوئیں سؤال مولانا ثانوی درسگاہ کے نازم تھے کافی کامیاب تجربہ تھا پھر اس کے بند کرنے کے کیا اسباب رہے جواب مرکز جماعت رامپور سے دہلی منتقل ہوا تو وہاں پر بروقت اس کا انتظام کرنا ممکن نہیں رہا تھا اخراجات کا بھی مسئلہ تھا اور طلبہ کی آمد کی رفتار بھی سست پڑ گئی تھی سؤال رامپور کے زمانے قیام میں مولانا کو جیل کیوں جانا پڑا تھا جواب انیس سو چوپن میں پی ڈی ایکٹ کے تحت سب سے پہلے مولانا ابو اللہ صاحب امیر جماعت مولانا اگلے روز شورا کے میٹنگ میں کام کو جاری رکھنے کے لئے مولانا صدر الدین صاحب امیر منتخب کیے گئے اور مجھے قیم جماعت کی ذمہ داری سوپی گئی پھر سوا پانچ مہینے بعد اسی ایکٹ کے تحت مولانا کو مجھے اور مولانا عبدال حی صاحب مقامی امیر رامپور کو گرفتار کیا گیا لیکن چھان بین کے بعد جب کوئی بنیاد نہیں مل سکی تو مرحل وار سال بھر کے بعد ہم سب رہا کر دیے گئے کیونکہ اس ایکٹ کے تحت ایک سال سے زیادہ کسی کو نظر بند نہیں رکھا جا سکتا تھا سوال اس ہنگامی صورتحال میں مولانا نے بحیثیت امیر کس طرح جماعت کو آگے بڑھایا جواب اس وقت تو گرفتاریاں ہو رہی تھیں اس لیے اس طرف ہماری توجہ زیادہ رہی اس طرح کا یہ پہلا تجربہ تھا اس لیے رابطے اور کوششوں میں کچھ زیادہ ہی سر کھپانا پڑا البتہ جو کام جواب جیسا ایک عالم دین کا ہونا چاہیے تحریک پر ان کی گہری نظر تھی میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ مولانا مودودی کے بعد اس تحریک کے سب سے بڑے مزاج شناس مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی تھے جو ان کا رول ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ وہ تھا سؤال کیا مولانا سے کسی معاملے میں کبھی آپ کو اختلاف بھی رہا نہیں مجھے کسی معاملے میں اختلاف نہیں رہا بنیادی مسائل میں ہماری رائیں ایک ہی ہوتی تھیں الوطہ بعض جزوی معاملات میں اختلاف رائے ہو جاتا اور یہ فطری بات ہے ہمارے یہاں کوئی ایسا فرد پیدا سے اتفاق نہیں رہا سؤال ان سب کے باوجود آپ کیا محسوس کرتے ہیں مولانا کا رویہ کیسا رہتا تھا جواب بحث مباحث کا جو غلط اندازہ ہوتا ہے ان کا ہوتا ہی نہیں تھا جیسے بحث بحث جیسے کہتے ہیں ایسا میں نے ان کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا سؤال مولانا ایک کسی کی تحریر اپیل نہیں کرتی تھی میری ایک خامی یہ کہ اگر استدلال مضبوط ہو کسی کی تحریر کا اور عدبی نقطہ نظر سے چاہے اس میں کچھ خامیہ ہی ہوں جب بھی میں اسے ضرور پڑھتا ہوں اور اگر استدلال نہ ہو تو کتنی ہی عدبی چاشنی ہو اسے میں نہیں پڑ سکتا مولانا کی تحریر میں اسی خوبی کی وجہ سے پڑتا تھا اور اس سے متأثر بھی تھا حالانکہ میں نے ابھی نہیں دیکھا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بڑے بھاری بھر کم مولانا ہے لیکن جب سرنا سٹیشن پتھان کورٹ پر پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بلکل ایسے تھے جیسے ان کے بڑے صاحب جادے افتخار صاحب جو ہمارے شاگرد ہیں سؤال ایک احساس یہ پایا جاتا ہے کہ مولانا نے اخیر زندگی میں اپنے آپ کو جماعتی سرگرمیوں سے ریزرو کر لیا تھا تو کیا یہ صحیح ہے جواب دیکھئے مولانا فیلڈ ورکر نہیں تھے مولانا کا اصل میدان تصنیف و تعلیف تھا اور اصلا وہ فکری رہنما تھے چنانچہ کوئی کام ان کے سپرد ہو اور وہ ان کے ذوق اور صلاحیت کے مطابق بھی رہا پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا ایسا کبھی نہیں ہوا یہ ضرور ہوا کہ مولانا کی مخصوص صلاحیت سے ہٹ کر کوئی ذمہ داری دینے کی بات آتی تو مولانا نے معذرت کرنی تھی مثلا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مولانا کو یو پی کا امیر حلقہ بنایا جائے لیکن معذرت کی صورت میں بعض دفعہ پھر مجھے بھیجا گیا سؤال جب تک شعبہ گڑھ منتقل ہوا تو مولانا نے معذرت کر لی اس میں بھی کوئی خاص وجہ تھی جواب اصل میں یہ ہوا کہ مولانا کی صحت خراب ہو گئی مولانا کی صحت اس قابل نہیں رہی کہ وہ علیگر میں قیام کر سکے ادارے والوں نے مولانا کو مولانا کا نام صدارت کیلئے باقی رکھنا چاہا لیکن مولانا نے کہا جب میں کچھ نہیں کر رہا ہوں تو اب میرا نام صدارت کے لئے نہ رکھیں کوئی دوسرا انتظام کر لیں وہ ہر معاملے میں قرآن کو مرکز و محور بناتے تھے مولانا صدر الدین اسلاحی کے ساتھ تیس چالیس برس رہا ہوں ان کی زندگی قرآن پر غور کرتے اور ان کی جو تحریریں ہوتی تھی اس کی بنیاد قرآن مجید ہی ہوتا اور وہ ہر معاملے میں قرآن کو مرکز اور محور بناتے دوسری چیز جو ان کی زندگی میں نمائع نظر آتی تھی وہ یہ کہ امت کی اصلاح اور خود جماعت کی اصلاح کس طرح ہو بار بار وہ اس پر سوچتے کہ امت اس وقت اپنے مقام سے گر گئی ہے جماعت کے بارے میں بھی سوچتے کہ ہمارا جو نصب الائین ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نصب الائین کی مناسبت سے ہمارے رفقہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس میں اگر کہیں کوئی کمی محسوس کرتے تو مولانا بے چین ہو جاتے اور یہ اشارہ بھی کر دیتے کہ دیکھو یہ کمی نظر آتی ہے اسے ٹھیک کرنے کی فکر کرو مولانا جلال الدین انصر عمری نائب جمیر نائب امیر جماعت اسلامی ہند انٹرویو مولانا کو قرآن مجید کے مطالعہ تدبر تفکر پر عبور حاصل تھا محمد حسنین سید درسگاہ اسلامی اسلام نگر دربھنگا بہار جناب حسنین سید صاحب قدیم ترین ارکان جماعت میں سے ہیں جماعت کی شورہ کے ممبر رہ چکے ہیں اور مختلف حلقوں کے امارات کے فرائز بھی انجام دیئے ہیں ان دنوں درسگاہ اسلام اسلام نگر دربھنگا کے نازم ہیں تقسیم سے قبل شمالی ہند کا ایک اجتماع یہی منقد ہوا تھا جس میں مولانا مودودی اور مولانا صدر الدین اسلاحی نے شرکت فرمائی تھی اس تناظر میں میں نے مولانا کے حوالے سے کچھ جان نہ چاہا سوالات پیش کی لیکن آپ نے مختصر جوابات پر اکتفاق کیا کیونکہ صحت سے انتہائی معذور ہو چکے ہیں سمات بالکل کام نہیں کر رہی ہے لہذا جو کچھ ملا غنی مجھ سمجھتے ہوئے شائع کیا جا رہا ہے مولانا اس وقت ہوئی جب وہ وہاں مولانا سید مودودی کے ساتھ مقیم تھے جماعت اسلامی کا رکن اکتوبر 1943 میں بنا لیا گیا تھا اور مولانا مودودی نے مجھ کو مرکزی مجلس شورا کا رکن نامزد کیا تھا اور مرکزی شورا میں شرکت کے لیے میں گیا تھا سوال اس پہلی ملاقات میں مطانت سنجیدگی اور ہستی کھیلتی مسکراہٹ مولانا بہت کم سخن تھے سوال تقسیم سے قبل مولانا دربھنگا اجتماع میں تشریف لائے تھے اس وقت کی کچھ یاد یں جواب کچھ یاد نہیں رہا سوال خاص خوبی جس نے آپ کو متأثر کیا جواب غور سے سب کی باتوں کو سنا جواب جب ڈاکٹر سید زیاء الہدہ مرہوم جماعت سے غیر مطمئن ہو کر جماعت سے الگ ہو گئے تو میں نے ان کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے جماعت سے الہدگی کو صحیح نہیں کہا اور اس وقت جماعت کے حالات سے خود بھی ادم اتمنان کا اظہار کیا سوال مولانا کی خاص خوبی جو دوسروں سے انہیں ممتاز بناتی ہے جواب مولانا کو قرآن مجید کے مطالعے تدبر تفکر پر عبور حاصل تھا جو ان کی کتاب کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے مولانا مودودی نے چھ دریائیں قرآن مجید پر جاری کی تھی جس کے مطالعے کے لیے جیل سفر میں کیا جا سکتا ہے اللہ مرحومین کو جزائے خیر سے نوازے عالم اسلام کا ناقابل تلافی نقصان یہ اطلاع ہمارے لئے انتہائی گہرے رنج اور غم کا باعث بنی کہ مولانا صدر الدین اسلاحی رہلت فرما گئے مولانا برسغیر کے اسلامی مفکر اور سکالر انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور تحریک اسلامی کے کاز کے لئے وقف کر دی تھی مولانا صدر الدین اسلاحی ان پانچ عراقین میں سے ایک تھے جو دار اسلام کے قیام کے وقت مولانا مودودی کے ساتھ تھے جسے مولانا مودودی نے 1938 میں پتھان کوٹ میں منتقل ہونے کے بعد قائم کیا تھا مولانا مرہون کے رہلت نصف بر صغیر بلکہ عالم اسلام کا ناقابل تلافی نقصان ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے اور آخرت میں انہیں بہترین عجر سے نوازے ہم مولانا کے اہل خاندان کے تئین بھی دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی انہیں سبر جمیل کی توفیق دے پروفیسر غلام عظم امیر جماعت اسلامی بنگلدیش اباس خان سینئر نائب امیر مولانا ابو کلام محمد یوسف نائب امیر مولانا مطی الرحمان نظامی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی بنگلدیش کا مشترکہ بیان مولانا کی شفقت اور چھوٹوں سے محبت نے متأثر کیا اور قریب تر ہوتا گیا انٹرویو مولانا رفیق احمد قاسمی سیکرٹری جماعت اسلامی ہند ابو الفصل انکلیو اوکلا جامعہ نگر نئی دہلی پچیس مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب جو ان حتیٰ گھرے لو معاملات میں بھی باہم مشورہ کرتے رہتے تھے یہی دیرینہ تعلقات تھے کہ مولانا کے ورسہ نے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا اسی مناسبت سے ہم نے کچھ استفادہ کیا ہے مدیر سؤال مولانا سے آپ کیسے قریب ہوئے جواب مولانا سے پہلی ملاقات کل ہند اجتماع عام دہلی کے موقع پر نومبر انیس سو چوہتر میں ہوئی مولانا کی شفقت اور چھوٹوں سے محبت نے متاثر کیا اور قریب تر ہوتا گیا بلخصوص ایمجنسی میں انیس سو پچھتر میں جب آپ ڈی آئی نہیں سکتا گرفتار رفقہ اور ان کے اہل خانہ کے سلسلے میں واقفیت اور ان کی دیکھ دیکھ کے سلسلے میں ہدایت دینا معمول تھا مولانا کی صحبت کا آپ کو کب کب اور کتنا موقع ملا قریبی تعلق 1982 سے 1995 تک رہا 1985 تک معاون امیر حلقہ کی حیثیت سے اور 1995 تک امیر حلقہ کی حیثیت سے برابر مواقع ملتے رہے جب لکھنو تشریف لاتے تو گھر پر قیام فرماتے میرے بچے انس وغیرہ نانا نانا کہتے گھر کے اندر جانے پر اسرار کرتے تو مٹھائی دے کر بہلا دیتے میں خود پھول پر حاضر ہوتا رہتا کبھی تاخیر ہوتی تو کہتے تم سے ملاقات کے لیے لگتا ہے جیل جانا پڑے گا زعف کے باوجود سڑک تک پہنچانے آتے آپ نے مولانا سے کن کن پہلو وں سے استفادہ کیا مولانا سے بلوموم تنظیم کے مسائل پر گفتگو اور رہنمائی حاصل کرتا رہا اور مولانا بھی نہایت ہی فراخ دلانا انداز سے مشورات دیتے تھے ملاقات میں خاص موضوعات کیا ہوتے تھے ملاقات میں تحریکی امور زیادہ زیر بحث آتے تھے کبھی کبھی اپنے صحت اور اپنے گھرے لو حالات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال فرماتے آپ برابر اس بات کے لئے فکر مند رہتے کہ متوصلین جماعت میں مؤمنان آساف کیسے پیدا ہوں خصوصا تربیت کے اوپر زیادہ توجہ دلاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ دوسری چیزیں اتنی عسط اختیار کر جاتی ہیں کہ ضروری چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی قیفیت کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کی جائے آپ امیر حلقہ تھے اور مولانا اخیر عمر میں بحیثیت ایک عام رکن اس صورت میں آپ کے ساتھ مولانا کا کیا رویہ ہوتا تھا اپنے ذمہ دار کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے اس کا برابر لحاظ کرتے تھے مختلف مسائل پر بحیث کے وقت مولانا کا کیا طریقہ ہوتا تھا جب گفتگو کرتے تو نہایت سنجیدہ انداز میں مفید اور مناسب گفتگو ہوتی تھی بحیث میں بھی بھرپور حصہ لیتے تھے اختلاف کی صورت میں مولانا کے اندر میں نے کبھی ناغواری یا ناپسندیدگی کی بات نہیں دیکھی اخیر عمر میں مولانا تحریک سے گویا کیوں کٹ سے گئے تھے اخیر عمر میں سہد کی وجہ سے خدمات سے معذور ہو گئے تھے ورنہ تعلق برابر استوار رہا تھا الیکشن اور فورم کے مسئلے پر اختلاف ہوا تو فیصلے کے بعد دکٹر زیا الحدا صاحب کو وابستگی منقطع نہ کرنے کا مشورہ دیا اس کے باوجود الاہدہ ہو گئے البتہ ان کے سمجھانے پر مولانا انعام الرحمان خان صاحب رکے رہے اور ان کے ایمہ اور اشارے پر کچھ چیزیں تحریر بھی کی انیس سو اکانوے میں جب ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی تو اسے رفع کرنے کے لیے بھی میرے ساتھ زہمت اٹھائی اور کوشش فرمائی خاص خوبی جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہو تحریر پر آپ کو اس قدر قدرت حاصل تھی کہ تاجب ہوتا تھا کہ انیس سو چوہتر میں دہلی کے اجتماع عام کے موقع سے آپ نے ایک مقالہ امیر اور معمور کے فرائض کے عنوان پر لکھا اور اجتماع عام میں میں پڑھ کر سنایا تھا صورت یہ تھی کہ آپ لکھتے جاتے تھے بھیجتے جاتے تھے اور میں پڑھتا جاتا تھا مولانا صدر الدین اسلاحی شخصیت فکر اور اسلوب کی کچھ جھلکیاں بخلم ڈاکٹر سید عبدالباری شبرم سبحانی سلطان پر یوپی مولانا صدر الدین اسلاحی اس جاتی ہوئی بیسویں صدی کے عظیم اسلامی مفکرین دائیان ار الخیر اور قرآن حکیم کی روح سے باخبر اہل نظر میں سے ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں صفحے اول کی شخصیات میں جگہ دی جائے گی جو دردنگیز بیدار کن اور بصیرت افروز تحریریں پیش کی وہ آج اس قوم کے روشن مستقبل کی زمانت بن کر جگ مگا رہی ہیں برر سغیر کی کئی نسلیں اس بشارت و بصیرت سے فیضیاب ہو کر ہزار دشواریوں کے باوجود فکر اسلامی کے غلبے اور نظام اسلامی کے قیام کے لیے جو ایک انسان کو ملکوتی رفعت پیغمبرانہ جاہو جلال اور مؤمنانہ رانائی دلکشی عطا کرتی ہیں ان سطور کے کوتا راقم کو جو کچھ شعور حاصل ہوا وہ لکھنو یونیورسٹی سے گراجویشن کے بعد رامپور میں سانوی درسگاہ میں تین بزرگوں کے سان نے زانو تلم مستح کرنے کا حاصل تھا مولانا عروج قادری مولانا جلیل حسن ندوی اور مولانا صدر الدین اسلاحی ان میں مؤخر ذکر کی نگاہ قرآن اور حکمت دین کے فہم و تدبر میں زیادہ نکتہ رس اور قلم زیادہ توانہ اور انداز بیان زیادہ فکر انگیز تھا مولانا اسلاحی سے مجھے بالغہ نیز قرآن حکیم کے کچھ حصے سبقا سبقا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا بدایت المجتحد کے چھے ابواب بھی اس فہرس میں شامل ہیں اس کی بدولت مختلف مسالک کے سلسلے میں وسط نظر اور قرآن مزاج قرآنی مزاج اور دینی موقف تک رسائی حاصل ہو کر رامپور میں مولانا کے علم قلم کے ساتھ ان کی باوقار شخصیت ہم لوگوں کے لیے باعث کشش تھی قلندری و درویش اور خودداری و سربلندی کا عجیب امتزاج تھا اس وقت یعنی اس صدی کی چھٹی دہائی میں تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے بہت کٹھن اور گناہ گو آزمائش سے لبریز مراحل سامنے تھے حکومت وقت ہر طرح کے نفسیات دباؤ خوف و دہشت اور زنجیر و سلاسل کے ساتھ اسلام کی اقامت اور ملت کے وقار کی گفتگو کرنے والوں کے در پہ آزار تھی اور ملک کے حریت پرست علماء اور مسند نشینان مدرسہ خانقاہ ملک کی نئی صورتحال پر ذہنی انتشار کے شکار اور ماضی قریب میں اپنے طرز عمل کے منطقی نتائج پر جھنجلا ہٹ و مایوسی کی گرفت میں تھے انہیں ملت کی نشات نو کی بات سننا بھی گوارا نہ تھا خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ انفرادی حد تک اسلام پر عمل کرنے کی اجازت پر وہ خوش تھے اور اجتماعی زندگی میں سیکیولرزم اور سوشلزم اور نامذہبیت کی مدح سرائی ان کا وظیفہ حیات بن گئی تھی وہ جماعت اسلامی جیسی تنظیم کو برداشت کرنے پر تیار نہ تھے کچھ لوگوں نے فتوہوں کے تیر چلانے اور حکومت کے کان بھرنے کا مشغلہ اختیار کر لیا تھا اور مناظرانہ پینترے بازیوں سے اسلام کی انقلابی روح کو دبانا چاہتے تھے عوام اس سے متاثر ہوتے تھے مگر یونیورسٹیوں کالجوں اور بعض دینی اداروں کے زی علم نوجوان اس تحریک کے حیات بخش پیغام کی طرف لپک رہے تھے اس زمانے میں جماعت کے وسائل بہت محدود تھے اور اس کے راستے پر خار تھے راستے پر خار تھے لوگ اپنے گھروں سے روٹیاں لے کر پائدل یا سائیکل کے ذریعے دور دور کا سفر کر حق کا پیغام بندگان خدا تک پہنچا رہے تھے قصبہ قصبہ دار المطالعہ اجتماع درس قرآن اور حیات بخش لٹریچر کی جان فضا ہوائیں چل رہی تھیں اس تحریک کے رہنماؤں میں سے متعدد لوگ بڑی بڑی ملازمتوں کو ٹھوکر مار اور اس کے نہایت محدود وسائل پر اکتفا کر ہما وقتی کارکن بن گئے تھے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اسلامی تاریخ کی دور اول کی عظیم انقلابی شخصیتوں کی یاد تازہ ہوتی ہے انہوں نے صدر مخ کے طور پر جو معمولی مہنتان قبول کیے اس کے لئے کفاف کی استلاح مستامل تھی یعنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے علاوہ پائی بھر زیادہ قبول کرنے کے وہ روادار نہ تھے اس صف میں مولانا صدر الدین اسلاحی مولانا حامد علی مولانا محمد یوسف اور جناب افضل حسین سے بھی شامل تھے ان سب کا معیار زندگی ایک معمولی مسلمان کے معیار زندگی سے بلند نہ تھا مگر ان کی دنیا کے فکر و نظر میں مشرق و مغرب کی تنابع آ کر مل رہی تھی ان بزرگوں کی آنکھوں میں زکاوت کی چمک پیشانی پر علمی وجاہت کی دمک شخصیت میں شیخین کی سلابت اور سادگی اور رفتار و گفتار میں حق کے غلب اور دین کے استحکام کا وہ جذبہ اور وہ خروش جس کی عارض شاعر آشیاں میں شاخ ساروں میں تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں جدہ پارے سے ہو نہیں سکتی تقدیر سیما بھی تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی رامپور میں مولانا کا قیام دس پندرہ سال رہا عمر کی چالیس ویں اور پچاس ویں منزلیں تیکی جب دیکھئے وہی ایک سیاہ شیروانی وہی ایک ٹوپی معمولی سفید لٹھے کا پاجامہ مگر شیروانی کی بوسیدگی کا اثر ذرہ برابر بھی شخصیت پر نظر نہ آتا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے بانک پنی اور جاہو جلال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا اس شیروانی کی اوپری سطح نے طویل رفاقت کے بعد جب ساتھ چھوڑنا چاہا تو مولانا نے اسے اس کی اجازت نہ دیا اور اس کو ادھڑوا کر اندر کی رخ کو باہر لانے اور ان کی فکر کی طرح ترو تازہ بنے رہنے پر مجبور کر دیا اگرچہ بائیں طرف کے کاج داہنی جانب آگئے اور رفو ہو کر اس غریب نواز شیروانی کا خط تقدیر بن کر نمائع ہو گئے مگر مولانا رامپور کی شاہراہوں سے کبھی گزرتے تو ان کے خسروانہ انداز لوگوں کو حیرت میں ڈال خرام ہے ان کی علمی وجاہت اور حیرت انگیز قناعت پسندی کو دیکھ کر قتیل کا یا مصرہ حقیقت بن کر جلوہ گر ہوتا ہوا محسوس ہوتا خلق بجاہ تکی ازدو مازدیم پا اس معمولی میار رہن سہن کے باوجود خیالات کی بلندی کا یہ عالم کہ جب مہوے گفتگو ہوتے تو علم کی کہکشان ان کی قدم بوسی کرتی اور جب درس قرآن دیتے تو محسوس ہوتا کہ دور اول کا کوئی صاحب نظر دلوں کو سوز و گداز کی سوغات عطا کر رہا ہے چونکہ مجھے کچھ گفتگو مولانا کے اسلوب نگارش پر بھی کرنی ہے اور پر ان کی شخصیت کی چھاپ کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری محسوس ہوا کہ اپنے کچھ مشاہدات بیان کرتا چلوں مولانا صدر الدین مشہور مفسر قرآن اور اپنے علمی انہماک میں شبلی و حالی کو بھی پیچھے چھوڑنے والے شخصیت مولانا فراہی کے قائم کردہ مرکز علم و تحقیق مدرست الاصلاح کے تعلیم یافتہ تھے ان کی جودت تبع اور فکر بلند کا یہ عالم تھا کہ اہد طالب علمی ہی میں ایک علمی مقالہ بہنوان مسلمان اور امامت قبرہ تحریر کیا جسے مولانا مودودی کے مشہور زمانہ ماہنامہ ترجمان القرآن میں جگہ ملی اتدائی مراحل ہی میں انہیں حضرت شاہ ولی اللہ کی فکر اور علمی اور تجدیدی کارنامہ سے بے حد ذہنی قرب تھا اور ان کی تحریروں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا پھر یہی شوق احیاء امت انہیں مدرست الاصلاح سے دار الاسلام پتھان کوٹ لے گیا جہاں مولانا مدودی کی رفاقت میں کچھ دن گزارے پھر تحلیق اسلامی کے قیام کے بعد اس سے بازابتہ فکری و ذہنی رہنمائی کا تعلق قائم رہا اور اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کرتے رہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ہر طرف کی کشش یہ یہ چشمدید گواہ کچھ کچھ واقف ہے مجھ سے زیادہ بے تکلفی سے جناب محمد مسلم صاحب سابق مدیر دعوت نے ان بزرگوں کے اس اہد کے احوال پر روشنی ڈالی ہے مسلم صاحب خاکسار تحریک کی سادگی اور عیسار پسندی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے اور اس معاملے میں مسلمانوں کے قائدین کی طرز حیات سے متمئن نہ تھے لیکن قائد تحریک اسلامی کی میزبانی کے بعد ان پر یہ راز منکشف ہوا کہ عیسار قربانی کی داستان عصر حاضر میں خاکسار تحریک پر ختم نہیں ہوئی بلکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں عیسائے میں ملت کو الہاد و عباہیت کی آتشیں دھوپ سے نجات حاصل ہوئی ہے مولانا صدر الدین اسلاحی کے اسلوب تحریر کا خمیر ان کی شخصیت کے گداز ان کی دنیا اور اسباب دنیا سے بینیازی ان کی خود نگری وہ خودداری اور آلہ مقاصد سے ان کے قلبی تعلق اور بے لوس ربد سے تیار ہوا ہے بقول شخص ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک درخت سہرہ کی اداسیوں میں آتش زیر پا ہے اور اس کے چلنے اور چٹکنے کی آواز دور دور تک جا رہی ہے اسرائیلی پیغمبروں کا سطوت جلال خطیبانہ بلند آہنگی اور خود اعتمادی ایران و عراق شام و حجاز اور افریقہ کے سہراؤں میں انگریزوں کی فتنہ سامانیاں مسلمانوں کا عالم گیر انہتات اس وقت ہر درد مند ملت کی آنکھ نم تھی اقبال کی نظم خضر راہ میں جو درد پنہا تھا وہی اس اہد کے خطیبہ اور نثر نگاروں کی صدا خارہ شگاف میں بھی جلوگر تھا لے گئے تسلیس کے فرزند میرہ سے خلیل خشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاک حجاز ہو گئی رسوہ زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیا حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے کاز دنیا کی امامت و قیادت سے محروم کر دیے جانے پر ہر حساس مومن متفکر تھا حالی عبال کلام آزاد شبلی سلیمان ندوی عبد الماجد دریابادی اور عبال آلہ مودودی سب کے دلوں میں یہی تمنا اور طلب تھی مولانا صدر الدین نے این اسی استراب و افسردگی کے ماحول میں قلم ہاتھ میں لیا اور قرآن حکیم کی مدد سے فلسفہ عروج و زوال کو سمجھ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت بالغہ کے ناخن سے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی مولانا کا 1937 کا اسی رتبے کا مضمون جس پر مولانا محمد علی جوہر کا 1915 کا مشہور مضمون The Choice of the Turk فائز تھا مسلمان اور امامت کبرہ کے عنوان سے منظر عام پر آیا اس مولانا کے ابتدائی اہد کے اسلوب ان کی فکر اور ان کی شخصیت تینوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اسی بنیاد پر آگے چل کر ان کے فکر اور فن کی پوری عمارت تعمیر ہوئی اس اہد میں اردو نصر میں رومانی نصر نگاروں کو بہت مقبولیت حاصل تھی مولانا آزاد سجاد حیدر قاضی عبدالغفار نیاز فتح پوری اور مجنو گورک پوری سب رومانیت کے شہدائی تھے لیکن وقت کا تقاضہ تھا کہ سائنٹیفک نصر میں کلام کیا جائے جو اس دور میں تعقل کے تقاضوں کو پورا کر سکے جذباتی نصر تصورات کی دنیا میں پرواز کی دعوت دیتی ہے اور شیریت کی رنگینی فضاوں کی سیر کرتی ہے یہ ہم پر غنودگی تاری کرتی ہے اور خوابوں کے جزیروں میں پناہ لینے کی ترغیب دیتی ہے ایسی نصر پر ہم سبحان اللہ اور واہوا کے نارے تو بلند کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ الفاظ کی رنگینی اور شعبدوں کے پیچھے لکھنے والے کا مدعہ کیا ہے ایسی نصر میں بے معنی تقرار اور بے وجہ تبالت ہوتی ہے یہ داستانوں کی طرح وقت گزاری اور دل بہلانے کا فقط ایک وسیلہ من کر رہ جاتی ہے بیسویں صدی کے ہوش ربا تعقل میں اس طرح کی نصر کا گزر کیوں کر ہو سکتا ہے چنانچہ مجنو گورک پوری کی ڈائری اور لائلہ کے خطوط لکھنے والے قوم ملک کی اہم ضروریات کی تکمیل اپنی قدرت اظہار کے باوجود نہ کر سکے اور ان کاوش کی یہی کیفیت ہوئی خوش درخشی دولے شولے مستجل بود اسی احد میں مولانا صدر الدین اپنے دیگر بزرگ معاصرین کی طرح اپنی نصر کی دنیا میں حکمت و معرفت کا چراغ روشن کرتے ان کی انداز ان کا انداز گفتگو دو ٹوک ہوتا اور شائرانہ نصر سے دور رہتے ہوئے بھی وضاحت و بلاغت کے جوہر سے ان کی عبارت معمور ہوتی ہے الفاظ کی دروبست سے وہ پوری طرح آگاہ اور ایک طاقتور نصر لکھنے پر پوری طرح قادر ہیں مگر کبھی بھی الفاظ کی بھول بھولیوں میں وہ اپنے قاری کو بھٹکانا نہیں چاہتے خلافت الہی کے منصب عظیم کی حکایت ان کی زبانی سنیے انسانی شرف و مجد کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اس کا خلیفہ ہے خلافت الہی کا تاج اس کے سر پر ابتدائے آفری نشی میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ وہ خدا کی زمین پر اس کے احکامات کا نفاظ کرے جب خدای مشیعت و حکمت کسی قوم کو نواز نہ چاہتی ہے تو اس کے سروں پر اس مقدس تاج کو رکھ دیتی ہے جس سے جمال انسانیت کی شوائیں چھن چھن کر دنیا سے ظلمت کو مٹاتی اور انسانی سعادت کی راہیں دکھلاتی رہتی ہیں ابتدائی اہد کی نصر میں آرائش کلام کی طرف شعوری جھکاؤ محسوس ہوتا ہے جو بعد میں فطری سادگی اور بے تکلف لہجے میں تبدیل ہو گیا خیر آزاد کی عبارت آرائی یاد آجاتی ہے ملاحظہ ہو دین الہی کے قصر مشید کی بنا وادی غیر ذی ذرع میں خلیر اللہ علیہ السلام نے ڈالی تھی اس پر تعمیر تخریب کے نجانے کتنے دور گزرے لیکن مشیعت ایزدی کے نزدیک اس کی تکمیل ضرور قرار پا چکی تھی بلاخر وہ وقت آیا کہ اس ایوان کی آخری اینٹ رکھ دی گئی جس کے بعد اس کا کوئی گوشہ نہ مکمل باقی نہ رہا یعنی جو آفتاب جمال سینہ اور شعیر سے تلو ہوا تھا وہ بلند ہو کر اپنی پوری تابانیوں اور ذیا گستریوں کے ساتھ فاران کی چوٹی پر چمکا فطرت نے اپنے چہرے سے اکثر نقاب الٹ دی کیونکہ اقل اپنے مرکز ارتقاء پر پہنچ کر اس کی جوہر شناس اور رازدار بننے کے قابل ہو چکی تھی اور عدل و قسط جو اس کا جوہر اور قوام ہے بغیر کسی آمیزش اور بغیر کسی خارجی تأثر پہلے کتاب کے زوالو گمگشتگی اور خدا کی طرف سے ان پر لانت مسلط ہونے کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں اس وقت وہ شریعت جو پوری امت کے رگو ریشے میں وحدت کا خمار پیدا کرنے آئی تھی خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور اس کے پیرو جن کا خدا اور معبود ایک ہوتا ہے جن کا پیغمبر اور حادی ایک ہوتا ہے جن کی کتاب اور شریعت ایک ہوتی ہے خود شریعت ہی کے نام پر مختلف راہیں اختیار کر لیتے ہیں پھر مولانا ملت اسلامیہ کے زوال و محرومی کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں تو ایک حکیم فرزانہ کی طرح ان کا ایک ایک لفظ دل میں اتر جاتا ہے کتمان حق اور عقل حرام آج مسلمانوں کا خاص شیوہ ہے وہ دنیا کا عاشق اور جان کا اور مال کا شیدہ ہو گیا ہے اس کی روح شوق شہادت سے بے قیف تمنا حیرت سرمدی کے نور سے بے بہرا اور جبین کراہیت موت کی غلاستوں سے اٹی ہوئی ہے وہ غیروں کے سائے کو غنیمت سمجھتا اور غلامی کی زندگی میں مگن ہے انفاق و جہاد کا نام سن کر لرزہ برندام ہو جاتا ہے جن علمی اور عملی گمراہیوں نے یہود کو بے تخت و تاج کیا تھا بے کم و کاس دنہی خرابیوں نے مسلمان سے زمام خلافت چھین لی یہی سنت الہیہ کا اصول ہے جسے وہ ابتداء آفرینش سے اب تک عالم اسباب میں چلاتا رہا ہے اور قیامت تک چلائے گا مولانا اپنی نصر میں صرف مسائل حاضرہ کی نقش گری نہیں کرتے بلکہ ان مسائل کی گرہوں کو بھی کھولتے ہیں تحلیل کے دردمندوں کو چاہیے کہ ان فتنوں کے مقابلے کے خانقاہ اور مدرسوں کے حجروں سے باہر نکلیں امت کی شیرازہ بندی اور قوم کی مکمل تنظیم کا ہر ممکن طریقہ اختیار کریں اور ان مفاسد کا پہلے صد باب کریں جو اختلاف و نزا کے جراسیم پیدا کر کے وحدت امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں ظاہر ہے اتنے عظیم شان انقلاب کا مطلب قوم کو نئے سانچے میں ڈالنا ہوگا جس کے لئے غور و فکر کے ساتھ کافی حضم و احتیاط اور عظیمت و استقلال کی ضرورت ہوگی مولانا عربی زبان اور عدب کے ایک ممتاز کالر ہیں جو ان کی رگو پی میں رچی بسی ہے مگر انہوں نے اظہار خیال کے لئے اپنی مادری زبان اردو کو منتخب کیا ہے اور اردو نصر کے سب سے زیادہ کارکشا مقبول عام اور دلکش اسلوب میں اپنی بات پیش کرتے ہیں وہ اسلوب جو میر امن رجب علی بیگ سرور سے غالب سرسید حالی شبلی اور آزاد تک ترقی کی مختلف منزلیں تیہ کرتا ہوا اس صدی کے وسط تک نکھر کر سامنے آیا تھا مگر ان کے اس روان خوشاہنگ اور سلیس اسلوب کے جو سبک سیر میں کبھی کبھی عربی کے بھاری بھرکم اور نامانوس الفاظ کے سنگے گرام بہتے تیرتے اور لڑکتے نظر آتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ کاش مولانا ان کا کوئی ہلکہ پھلکہ متبادل ڈھونڈ لیتے خدا نے بیعت اخدس سے توجہ ہٹا کر بیعت حرام کو اپنی اتمامی نعمتوں کا محبت قرار دیا ہے سنت برابر نا اہل ناکارہ قوم کو ذلت و لانت کے حزیز میں ڈھکیلتی رہی ہے اقوام داللہ کی داستہ مغذوبیت اس کے سامنے تھی وغیرہ بعد میں مولانا کی تحریروں میں یہ عیب برقرار نہ رہا جب انہوں نے اپنا مخاطب عربی درسگاہوں کے فارغین کے بجائے پوری امت کو سمجھنا شروع کیا اور تحریر اقاوت دین کے توسط سے ان کی مخاطب پوری امت مسلمہ ہو گئی مولانا صدر الدین اسلاحی نے اپنی پختگی فکر و نظر کے دور اروج میں اسلام کے اہد حاضر کے فکری سرمائے میں گرا قدر اضافہ کرنے والی کتاب لکھی ان کی ایک مایاناز تصنیف دین کا قرآنی تصور ان کے آخری دور کے اسلوب کے مطالعے کے لئے کافی ہے اس اہد میں ان کی تحریر منج مجھا کر روان شستہ اور عام فہم ہو گئی تھی اس میں سر سید احمد خان و حالی کی سلاست اور سادگی اور تعقل پسندی بھی تھی اور شبلی و ابو کلام کے خطابت شہریت شوکت حشمت اور جاہو جلال بھی تھا مولانا چونکہ عدیب و انشاء پرداس سے زیادہ دائی حق کے منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے مشتاق تھے اور ہر خاص و عام تک اپنی بات وضاحت کے ساتھ پہنچانا ضروری تصور کرتے تھے چنانچہ دین کے قرآنی تصور جیسے حکیمانا اور دائیانا موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے وہ ہر طرح کی بیجا آرائش اور ابحام سے دامن بچاتے ہیں مگر خوشک منطقیت اور وائزانہ بے کیفی سے بھی گریزہ ہیں عشق الہی پر مبنی تصور دین سے پیدا ہونے والی بے راہ روی اور قرآن کے تصور دین سے اس کے تصادم کا جائزہ لیتے ہوئے مولانا اپنی بات ٹھوس دلائل اور تاریخی و قرآنی حوالوں کے ساتھ واضح کرتے ہیں تمثیل و تشبیح اور استعارے کی جلوہ گری کے بغیر ان کی پر زور نصر اپنے اندر غیر معمولی کشش رکھتی ہے مولانا کے نزدیک عشق کی بارگاہ میں عقل و دانش کی رسائی نہیں ہوتی اور یہ انسان کو اجتماعیت سے گریزہ اور انفرادیت پسند بنا دیتا ہے ساتھ ہی انسان کے اندر غیر معمولی عدم توازن اور انتہا پسندی پیدا کراتا ہے مولانا رقم طراز ہیں سلطان عشق کے تسلط کے بعد انسان کے اندر سے توازن اور اعتدال پسندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کی باغیں ایسے جوش جنو کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں جو ساری اعتدال پسندی کو آگ لگا دینے والا ہوتا ہے دین کا قرآن تصور انیس سو چھ آنوے صفہ نمبر ایک سو سو سن مولانا اپنی سنجیدہ اور حکیمانہ نصر میں زوردار اثر پیدا کرنے کے لئے ہلکی پھلکی ذرافت کا بھی سہارہ لیتے دین کے عشقی تصور کے خدخال پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ اگر علم سفینہ نہیں تھا تو کم اس کم علم سینہ ہی ہوتا تب بھی اس سلسلے میں کچھ کامیابی ہوتی مگر دشواری یہ ہے کہ علم سینہ بھی نہیں بلکہ محض احساس سینہ ہے اور احساس سینہ کا معاملہ یہ ہے کہ اسے واضح اور متعین اور منذبت لفظوں میں کسی طرح بیان نہیں کیا جا سکتا پھر ایک شکل یہ بھی ہے کہ سینہ کے محسوسات اور دلوں کے جذبات یقصان نہیں ہوتے اس لیے جس تصور دین کا سرچشمہ سینہ کا کوئی احساس اور دلوں کا کوئی جذبہ ہو اس کی حقیقت اور عملی شکل بھی یقصان اور متفق قلعہ نہیں ہو کشت مغل بادشاہ اکبر کے بعد انیس سو سینٹالیس کی صبح آزادی تلو ہونے والے پر دوبارہ سرسب جو شاداب ہوئی جبکہ دیکھتے ہی دیکھتے وسیع نظری کا یہ تلسم ہوش ربا عام ذہنوں پر تیزی کے ساتھ چھا گیا اب حال یہ ہے کہ جہاں دیکھئے اس کے اسیر وقتیل موجود ہیں مولانا نے اس زمن میں جس طرح کے اشعار کا سہارا لیا جاتا ہے اس کا حوالہ دیا تم رام کہو وہ رحیم کہیں دونوں کی غرض اللہ سے ہے تم دین کہو وہ دھرم کہیں منشا تو اسی کی راہ سے ہے کیوں لڑتا ہے مورک بندے یہ تیری خام خیالی ہے پیڑ کی جڑ تو ایک وہی ہر مذہب ایک ایک ڈالی ہے تکبیر کا جو کچھ مطلب ہے ناقوس کا بھی منشاہ ہے وہی تم جن کو نمازیں کہتے ہو ہندو کے لیے پوجا ہے وہی اپنی اسی عبارت نے مولانا فارسی کے چند اشعار بھی نقل کرتے ہیں جو نفس موضوع کو وضاحت کے لیے بہت موضوع اور برمحل ہیں اس طرح کے اشعار مولانا کے نزدیک محض شائرانہ ہفوات نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہیں اچھے خاصے بزرگوں نے لکھا ہے اور ایک خاص دینی فلسفے کے ترجمان ہیں مولانا کبھی مجسم سوال اور کبھی مجسم جواب بن جاتے ہیں اور کبھی تنز کا نشتر چلاتے پھر مرہم کی فکر کرتے ہیں عشق الہی کے تصور دین پر انہیں حیرت ہے کہ صرف دنیا دار ہی اس کے قتیل نہیں جنہیں اکثر دینداری کے ایسے نشطوں کی تلاش رہا کرتی ہے جس کے تفیل رند کارند بنے رہنے کی راہ کھلی رہے ساتھ ہی یہ تسلی بھی رکھی جا سکے کہ جنت ہاتھ سے نہ جانے پائے مولانا رقم طراز ہیں مشکل تو یہ ہے کہ ان غیر قرآنی افکار اور عمال کی پوری عقیدت کے ساتھ اختیار کیے ہوئے کسرت سے ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جن پر اس طرح کی کسی مفاد پرستی دنیا داری اور نفسانیت کا الزام لگایا جانا ممکن ہی نہیں یہ ایسے اونچے اونچے حضرات ہیں جن کی بینفسی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں جن کی بلندیوں تک نفسانیت